صلات والسلام علیہ رسولہ الامین و صحبہ اجمعین ہم آج دو مئی دو ہزار پندرہ کو ریجنز کانوکیشن کے موقع پر اپنے تمام گریڈریٹس طالبات، ان کے والدین، اسادسہ اکرام، دور دراز سے آئے تمام مہمانان گرامی دنیا کے ہر قطعے میں موجود برکے لہروں سے وابستہ اپنے تمام آن لائن سامعین کو الہدہ انٹرناشنل ویل فیر فاؤنڈیشن اسلام آباد کے جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور استازہ محترمہ کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں جس کے لئے تشریف لاتی ہیں آئشہ رشید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین قولوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ تخوفوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم في الحیات الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهی انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحیم ومن احسن قولا من من دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السیئة ادفع باللتي هي احسن فااذا الذي بينك وبينه فااذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم واندہ کیے گئے ہو تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لئے جنت میں موجود ہے غفور اور رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ تمہارے لئے بطور مہمانی ہے اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر تمہارا دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں اور اسے سوائے بڑے نصیبے والے کے کوئی نہیں پاسکتا اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اسے اللہ سے پناہ طلب کرو یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے بارک اللہ حفیق قرآن نے تو بار بار بہت سی ایسی خوشخبریاں دی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے اور قرآن کا راستے کو اپنانے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان بانصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو ان کو پڑھتے ان کو سمجھتے اور ان پر عمل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی جن کو اللہ سبحانہ و اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کے اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا ان سات آدمیوں میں سے دو آدمی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی اسی پر جمع ہوئے اور اسی پر جدہ ہوئے جیسا کہ آج ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہم دین کے لیے جمع ہوئے دین کے لیے خرش کیا اور دین ہی کے راستے میں انشاءاللہ جدہ ہو کر اسی کام میں مشغول ہو جائیں گے اللہ ہم سب سے ان کوششوں کا قبول فرمائے محبت دراصل حسن خلق کا نتیجہ ہے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ باہمی محبت کیسے ہو غصور پہ دین میں یہ اہم ضرورت ہے کہ باہمی محبت سے کام کیا جائے اور یہی حجہ ہے کہ تفرقہ بازی بدخلقی کا سمرہ ہوتا ہے جب ہم میں اخلاق آ جائے گا تو ایمان اور دین خود بخود اب میں دعوت دیتی ہوں عفیفہ کو کہ وہ ایک حمد پیش کریں گے کس سے مانگے کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاج تروا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر تجھ کو کیا ہے پتا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کون ہے کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسندہ رائے بز میں عطا کون ہے کون ہے کون ہے اولیاء تیرے مہتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل ان کی عزت کا بائف ہے نسبت تری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کس سے مانگے کہا جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاج تروا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے میرا مالک میری سن رہا ہے فغا جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی حایل نہ ہو نام مہر کیا بلا ہے سبا کون ہے کون ہے کون ہے ہے خبر بھی وہی مبتدہ بھی وہی ہے ولی بھی وہی ہے احد بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوان ماں اس احد کے سوا دوسرا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی ارز کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کون ہے کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے میرے اللہ میرا کام ہے تیری سناخانی بقا ہے تجھ کو اور تیرے سوا ہر چیز ہے پانی حقیقت ہے کہ لا محدود ہے تیری جہاں بانی تیرے مملوک ہیں مخلوق سب خاکی و نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے ہم نے عرص کیا کس کے لیے آپ نے فرمایا اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے آئمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے لیکن یہ خیرخواہی عوام الناس تک کیسے پہنچے کیونکہ ہر شخص اس الہدہ میں آنے کی سکت نہیں رکھتا الحمدللہ الہدہ انٹرنیشنل ویل فیر فاؤنڈیشن کئی سالوں سے اس خیرخواہی کو عوام الناس تک پہنچانے میں پیش پیش ہے کیسے ہے یہ کام کیسے ہوتا ہے آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں ریجنز کا تعرف اور اس کی چند سرگرمیوں کے لیے اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سمینہ جباد صاحبہ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں یہاں پہ استادہ محترمہ کو ویلکم کہتی ہوں اور آپ سب لوگوں کو خوشاندید اور دور و نزدیک سے آنے والی تمام بہنوں کو جو کورس کر چکی اور جو اپنا سند لینے کے لیے آئی ہیں اور ان کی انچارجز کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو یہاں آنا یہاں رہنا یہاں ٹھہرنا سب قبول و منظور فرمائیں اور بہتین اجر عطا فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے ان سے آسان فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیں اور سب سے پہلے میں آج ویجنز کی 2015 کانوکیشن کی تھوڑی سی ریپورٹ پیش کرتی ہوں اس وقت جو سیٹیفیکٹ اس کانوکیشن میں دیے جا رہے ہیں تعلیم دین کورس جو ہے اس کے 46 کلاسز ہیں اور 46 کلاسز کے 400 سیٹیفیکٹس ہیں تعلیم دین کورس کی 28 کلاسز کے 200 سیٹیفیکٹس فہم القرآن کورس جو ہم نے پچھلے سال باقیدہ اس کو انٹروڈیوز کیا اور اللہ اللہ اس کو بہت بزیرائی ملی تو اس کی 69 کلاسز کی 940 سیٹیفیکٹس ہیں تعلیم الحدیث کورس کی 10 کلاسز ہیں اور ان کے 170 سیٹیفیکٹس سوت القرآن 100 کلاسز کے سیٹیفیکٹس ہیں ماشاءاللہ اور 100 کلاسز ہیں اور 504 سیٹیفیکٹس ہیں اسی طرح تعلیم دین اپگریڈ سوت القرآن کرنے کے بعد جو طالبات اپنے علم کو اور مپختہ کرنا چاہتی ہیں سبجیکس پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کو اپگریڈ کر سکتی ہیں اور یعنی کہ سوت القرآن اپگریڈی ٹو تفیم دین کورس جو ہے 6 کلاسز ہیں اور اس کے 96 طالبات کو سیٹیفیکٹس مل رہے ہیں شورٹ کورس میں عقیدہ تلواستیہ استادہ محترمانہ جو پڑھایا تھا اس کے 500 سیٹیفیکٹس ہیں اور کورسپونڈنس کورس کے بھی 296 سیٹیفیکٹس ہیں تو کل 3106 سیٹیفیکٹس اس سال دیے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس کا تھوڑا سا موازنہ کریں گے ہم انشاءاللہ آئے گی جو پورٹ میں تو آپ کو دکھائیں گے کہ پچھلے سال سے تقریباً دگنا اس دفعہ ہمارا سیٹیفیکٹس جا رہے ہیں اور اسی طرح آنے والوں کی تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہیں اب یہ ہے کہ اس بلڈنگ کو تو پہچانتے ہیں نا اس میں بیٹھے میں آپ لوگ یہ جو ہے بلڈنگ یہ الہدہ ہیڈ آفیس ہے اس میں سے یہاں اب اس بلڈنگ کے باہر جتنا کام ہو رہا ہے اس سب کو ہم ریجنز میں ہم نے تقسیم کیا ہے تاکہ کام کو آسان کیا جا سکے اور پاکستان میں اندرون ملک بھی اور پھر بیرون ملک بھی جو الہدہ کی کلاسز ہیں اس کو مختلف ریجنز میں تقسیم کر کے کام شروع کیا اور اس میں اگر آپ نقشے پہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یہ ریجنز اور ایڈیاز جہاں ریجن نہیں ہے جو چھوٹا علاقہ اس کو ایڈیا بنایا جہاں بڑا علاقہ ہے اس کو ایک ریجن بنایا اور اس کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ سب جگہ کام ایک جیسا ہو سکیں ہر ریجن کی کارڈینیٹر کو ریجنل کارڈینیٹر اور آفیس کو ریجنل آفیس کہتے ہیں ان سب میں ہمارا طریقہ کار یہ ہے بیرون ملک بھی دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ جرمنی یوکے یوے ای کتر کوئیت اومان انڈیا انڈونیشیا نیوزیلین آسٹریلیا سری لنکہ آپ دیکھیں تمام ملک جہاں یہاں پہ ہماری اور اس سے علاوہ بھی علاقے ہیں جہاں پہ ہماری کلاسز موجود ہیں اور باقیدہ ریجنز میں ڈیوائیڈ ہیں اور وہاں پر ریجنل کارڈینیٹر اور ریجنل آفیسز موجود ہیں ہر ریجنل آفیس ہیڈ آفیس سے جڑا ہوئے ہیں اور ریجنل کارڈینیٹر ہم سے ہر وقت رابطے میں ہوتی ہیں ہم استادہ محترمہ کی رہنمائی کے مطابق اپنی ریجنل کارڈینیٹرز کو یہاں سے پورا انفرمیشن کورسز کی ڈیٹیلز کورسز کا مٹیریل ٹیسٹ پیپرز یہاں سے بھیجتے ہیں اور ہر کورس جو ہے اب ریجسٹرڈ کورس ہے ریجسٹریشن کرانے کے بعد سے لے کے سرٹیفیکیٹ ملنے تک عمل جو ہے ہیڈ آفیس میں ریجنز آفیس جو ہے وہ ریجنل کارڈینیٹر کے ثرو کرواتا ہے اور اسی کے ذریعے آج آپ کے لئے سرٹیفیکیٹس تیار ہوئے ہیں آپ دیکھیں جو کورسز ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں تمام علاقوں میں ان میں تعلیم دین کورس ہے تفہیم دین سوطل قرآن فہم القرآن کورسپرننس حدیث کورس ہمارے بچے کورس اور شورٹ کورسز اس کے علاوہ ہیں اب سمر کورس اور شورٹ کورسز جیسے رمضان آ رہا ہے تو یہ اس کے اگلے اس میں ساتھ چلتے ہیں یہ تھوڑی سی تفصیلات ہیں جو آپ جانتی ہیں ریجنل آفیسز کی جھلکیاں اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنے علاقے کو پہچانیں گے عبدالحکیم والے آئے ہیں کم لوگ ہیں اس لئے کیونکہ ان کا کانویکیشن ملتان میں عبدالحکیم ملتان اور رحیم یارکان کا ہوا ہے ایک ہٹا اٹک برانچ اس کا آفیس ہے اٹک کا جو ریجنل آفیس یہ دیکھ کراچی کا ہے یہ سارے آفیسز دکھانے سے مقصد مین جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آفیس تو آپ کو بلڈنگ سے مختلف نظر آ رہی ہے لیکن طریقہ کار ایک ہی ہے ہر جگہ ایک ہی جیسا مٹیرل پہنچتا ہے ایک ہی جیسے کلاسز ہوتی ہیں آگے ان کو انسٹرکشنز جو وہ دیتے ہیں اپنے آگے سٹاف کو اور آگے سٹوڈنٹس کو یا اپنی اگلی کلاسز میں وہ ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے تاکہ کام بہت منظم طریقے سے اور ایک سٹینڈرٹ کا ہو سکی اسی لئے ہم نے ریجسٹریشن شروع کی ہے اور اسی کے مطابق آپ سرٹیفیکیٹس ملتے ہیں تاکہ ہر جگہ آپ جو ہے بہت ریجسٹریشن ایک پراپر کام ہو کینیڈا کنسٹیوٹ ہے سردہ ریبی امجدہ کا اور اب یہ ہے پچھلے سال کی کانوکیشن کی ایک جھلک یہ بھی آپ دیکھ لیں اسی طرح آپ پچھلے سال جن لوگوں کو سرٹیفیکیٹس ملے تھے آپ کی طرح وہ بھی یہاں آئے بیٹھے اسی ہال میں استادہ محترمہ کی کلاس سے فائدہ اٹھایا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کہاں سے جڑے میں ہیں اور آپ کی کتنا آرگنائز سسٹم ہے یہ پچھلے سال سولہ سو اٹھائی سرٹیفیکیٹ تھے اور اس سال 3106 سرٹیفیکیٹ ہیں آشاءاللہ تو جتنا کام منظم ہوتا جا رہا ہے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اس سے لوگ زیادہ اچھی طرح سے ہم سے جڑ رہے ہیں اور زیادہ پروپر طریقے سے کلاسز ہو رہی ہیں اور جو سیکھنے کامل ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح رمضان کی کچھ جھلکیاں ہیں پچھلے سال جو رمضان گزرا اور یہ کیونکہ دور قرآن الہدہ کا ایک خاص چیز ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں اپنا شہر اور اپنا علاقہ دیکھ لیں اور جن کا گراف میں نمبر درہ نیچے ہے وہ دیکھ لیں کہ ان کے علاقے میں کیوں نہیں اتنا کام ہوا تو گراف سے آپ اندازہ کریں گے کہ کہاں کہاں دور قرآن زیادہ ہوئے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے علاوہ جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں ریپورٹ نہیں کیا تو ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ ریپورٹنگ ہے آپ کوئی کام بھی شروع کرتے ہیں جیسے الحمدللہ آپ لوگوں نے کورس کر لیا تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ اپنے کام کو اپنی ریجنل آپ کی کارڈینیٹر ان کو بتائیں ریجسٹر کروائیں اور پروپرلی کام شروع کریں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس پھر ساتھ میں ریپورٹ بھیجیں کہ اس طرح کام ہو رہا ہے تو آپ کا پھر نام اس میں شامل ہو جائے گا کیونکہ جو لوگ کام کریں اور ریپورٹ نہیں کریں وہ اس گراف میں شامل نہیں ہیں یہ کچھ جھلکیں ہیں دور قرآن کی آپ کو کہیں لگ رہا ہوگا کہ آپ بھی اس میں کہیں کہیں موجود ہیں دوبائی کی دوسرا یہ کہ الہدہ ویلفر فارمڈیشن ہے ہمارا ایک بڑا فیچر بڑا حصہ جو ہے ویلفر کے کام ہے خاص طور میں رمضان میں راشن تقسیم کرنا تو یہ اس کی کچھ جھلکیاں ہیں یہ سب دکھانے اور بتانے سے مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہت واضح ہو کہ اب آپ نے جب کورس مکمل کر لیا تو آئندہ کیا کرنا ہے آپ نے اس سارے سیٹ اپ کا کہیں نہ کہیں حصہ بننا ہے یا آپ پڑھانے والے ہوں گے یا سکھانے والے ہوں گے اور یا ویلفر میں آپ ساتھ شریک ہوں گے کام کرنے کے بعد ادھر ادھر بکھر جانا جو ہے یہ نقصان دے ہوگا جیسے فصل لگے اور وہ بکھر جاتی ہیں اور جمع نہ کریں تو تو اس لئے یہ ہے کہ آپ کو ابھی سے جانے کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں آپ کو کسی نہ کسی جگہ حصہ ڈالنا اور الحمدللہ آپ دیکھیں اب رمضان آ رہا ہے اور رمضان اور سمر سرگرمی کی چھٹیاں ساتھ ساتھ ہیں تو سمر کورس جو ہے وہ رمضان میں کئی دفعہ رمضان کے ساتھ یا رمضان کے پہلے یا بعد میں بچوں اور بڑوں کی مختلف طریقوں سے ہو رہے ہیں تو آپ نے ابھی اسے پختہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ کیا کرنا ہے یہ سب دکھانے سے آپ کو آئیڈیاز دینے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ بھی اس سسٹم کا ایک حصہ بن سکتے ہیں ایک اور جو بڑی چیز ہوئی وہ آپ دیکھیں آکلینڈ میں نیوزوی لینڈ میں پہلا فہم القرآن کورس ہوا دوسرا ایک اسوات القرآن بہرین میں ہوا پھر ہماری ایک اور چیز جو شروع ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا کلاسز ہیں سکائپ کلاسز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آن لائن کلاسز گئے سکتے ہیں سکائپ یا انسپیک جس پہ بھی ہو تو فہمل قرآن بھی پندرہ کلاسز اس کی ہو چکی ہیں اور تعلیم دین کورسز بھی تین کلاسز میں شروع ہو گیا ہے اسی طرح سوات القرآن کورس بھی شروع ہو گیا یہ جو سکائپ کے تھو یا جو کمپیوٹر کے تھو جیسے کرتے ہیں تو اس میں یہاں بیٹھ کے آپ دوسرے ملک تک پڑھا سکتے ہیں اور دوسرے ملک میں بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے اس میں تجوید بھی کروانے کا پورا سسٹم ہے اور پورا پورا جو تعلیم دین تفہیم دین کورس ہے پورا کورس کمپیوٹر کی ثروع کرویا جا سکتا ہے اور اس میں سارے کے سارے میں اصل چیز جو آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کام کرنے والے بنیں آپ ارادہ کریں آپ کو تعلیمی طور پر مضبوط کریں مستحکم کریں اپنے علم کو پختہ کرنا اور پختہ کرنے کے لیے پڑھانا سب سے بہترین چیز ہے کہ پڑھانے لگ جائیں تو جہاں بھی ہیں آپ کو اپنے اس کام کو کرنا ہوگا دوسرا ہے کہ استادہ مہترمہ سارے کام استادہ کی گائیڈنس میں ہوتے ہیں اور پھر استادہ مہترمہ کہ آپ خود سفر کر کے جاتی بھی ہیں ان کلاسز کو دیکھتی بھی ہیں تو ایک تھوڑی سی جھلک ہے چند ایک جو آگاؤں کی کہ استادہ پچھلے سال جہاں گئی اور یہاں پہ ایک کانفرنس تھی اس میں شریک ہوئیں اسی طرح ملتان میں اس سال جو کانفرنکیشن تھا پچھلے سال بھی ارسال ملتان عبدالحکیم اور رحیم یارخان یہ ریجن بہت بڑا ہے بہت زیادہ سٹیودنٹس ہیں تو ان کا کانفرنکیشن انہی کے علاقے میں کیا گیا تاکہ اپنے علاقے کے لوگ زیادہ سے زیادہ مان جڑے ہیں اور کہتے ہیں تقریباً تین ہزار لوگوں کے تیننس تھی اسی طرح کراچی کا کانفرنکیشن جو کراچی آپ کو معلوم ہے بہت بڑا ہے یہاں سے دور بھی بہت ہے تو ان کا کانفرنکیشن کراچی میں ہوا تاکہ ان کے جو لوکل لوگ ہیں وہاں کے وہ آ کے جڑیں یہاں آنے میں دھائرہ یہ مسئلہ تو ہے کہ سب لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو جو لوگ اپنے علاقوں میں بھی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا سیٹ اپ کر کے ایک بڑا فنکشن کر کے اس میں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے آپ کیا کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور جتنا منظم سسٹم ہوگا آپ کا اتنا ہی لوگوں کو اس سے آپ کے ساتھ جوڑنے میں آسانی ہوگے اور وہ آپ سے فائدہ حاصل کریں گے اور آپ بھی بہتر طریقے سے اس کو آگے پہنچا سکیں گے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں اس کو مکمل کرتے ہوئے بس یہ کہتی ہوں کہ اس طرح جو ویژن اور مشن لے کے چلی ہیں آج ہی سے اہد کر کے یہاں سے اٹھیں گے آپ لوگ کہ اس میں آپ نے اپنا حصہ کہاں اور کیسے ڈالنا ہے سبحانک اللہ ہم ابھی ہم دیکھا نشد اللہ 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 نستفر نتوبہ اللہ 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 ہمیں اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ خیر انکسیرہ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ یہاں موجود ہوں گے جنہوں نے شاید ریجن کا نام تو سنا ہوگا لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا فنکشن کیا ہے یا بعض دفعہ جب ہم خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے صرف ہام ہی ہے اور اس کے باہر جو دنیا ہے وہ کہیں نہیں تو آج آپ نے دیکھا کہ اس بلڈنگ کے اندر بیٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب لوگ جو یہاں ہیں صرف وہی پڑھتے ہیں لیکن الہدہ انٹرنیچرل جیسے ہم نے پہلے کہا کہ الحمدللہ خیر خواہی کو عام کرنے میں پیش پیش ہے اور ہر شہر ہر شخص اپنی اپنی کوشش میں مشغول ہے اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبولیت اتا فرمائیں ابو لباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں ہمیں عمون ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی سائیڈ ہو سکتی ہے دو سائیڈیں مشکل ہیں آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کو اور دین کو ترجیح بنا لیا جائے تو دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت دونوں حاصل ہو جاتی ہیں لیکن اس دین کی خدمت کے ساتھ جو محبت یا عزت ملتی ہے اس کا کوئی میش باقی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے اب میں دعوت دیتی ہوں زیب کو کہ جنہوں نے جو ایک ٹیچر بھی ہیں اور ٹیچر ہونے کے ناتے انہوں نے اپنے قرآن کی تعلیم کو بچوں میں کس طرح سے عام کیا کس طرح اور اس محول کو بدلہ آئیے انہی کے زبانے سنتے ہیں تشریف لاتی ہیں زیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام زیب النسا ہے جیٹن ون اسلامباد برانچ سے سوتر قرآن کورس مکمل کیا ہے میں تقریباً پچیس سال سے شعبہ تدریج سے وابستہ ہوں اور اسلامباد موڈل سکول فور گرلز ایف فیلیون ون میں ٹیچنگ کے فرائز سر انجام دے رہی ہوں گھریلو ذمہ داریوں اور جوب کے ساتھ قرآن کا یہ کورس مکمل کرنا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے میری دو بہنوں نے الہدہ سے تعلیم القرآن کا کورس مکمل کیا تو میرے دل میں بھی اس کورس کے کرنے کا جذبہ بیدار ہوا اس وقت میرے دو چھوٹے بچے تھے اور جوب بھی جاریوں ساری تھی فیبری 99 کی ایک رات میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہونا تھا تو اچانک ڈاکٹر نے کہا کہ سیزیرین کرنا پڑے گا یوں لگا پتا نہیں آپریشن تھیٹر سے واپسی ہوگی بھی کہ نہیں تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ زندگی رہی تو الہدہ سے قرآن کا یہ کورس ضرور کرنا ہے حالانکہ یہ خیال بھی آیا کہ how it will be possible برحال دعا مانگ کر اسباب اللہ پر چھوڑ دیئے مزے کی بات یہ کہ دانستہ کوئی کوشش بھی نہیں کی بچوں اور جوب کی مصروفیت میں دن گزرنے لگے کچھ عرصے کے بعد ایم ایڈ میں ایڈ میشن لے لیا آخری سمسٹر میں تھیسس پر کام ہو رہا تھا کہ ایڈوکیشن میں امفل کرنے کی پلاننگ شروع کر دیئے اسی دوران ایف سکس سے جیٹن شفٹ ہو گئے رمضان کے دوران قریبی مسجد میں تراوی پڑھنے جانا شروع کیا تو کچھ خواتین سے واقفیت ہوئی گلی نمبر پانچ میں اپنے بچوں کو ٹوشن ڈراب کرنے روز جانا ہوتا کہ ایک روز انہی خواتین میں سے اور پین لے کر چلی گئی تو معلوم ہوا کہ الہدا کی برانچ ہے اور سوت القرآن کورس شروع ہوا ہے یوں سمجھ آئی کہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندے کو ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے آتا ہے امفل کرنے کا ارادہ ترک کیا اور زندگی کے ناقابل فرموش اور خوبصورت سفر کا آغاز ہوا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق بننا شروع ہوا اس سے پہلے دل اس لذت سے محروم تھا صبح شام کی دعائیں یاد کرنا شروع کی تو دعا کرنے کا مزہ دوبالا ہو گیا اور قبولیت کے یقین میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا کورس کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا بلکہ ساتھ ساتھ اپنی طالبات کی اصلاح کا کام شروع کر دیا میں نے اپنی نیوز بورڈ انچارج اور بزنے عدب کی انچارج ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہر پارے کی منتخب آیات مثلا کی خصوصیات مختلف احادیث السلام علیکم کی اہمیت سکول کے نیوز بورڈ پر میسیج آف دے دے کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا کلاس میں ٹیچنگ کو اسلام سے ریلیٹ کرنا شروع کیا اسمبلی میں رمضان شیبان ذلحج محرم جیسے موقع پر طالبات کے کونسیپس کلیئر کروائے یہ سب کچھ اپنی برانچ انچارجز کے مہیا کر دے پیمفلٹس کے ذریعے سنایا جاتا اب بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے بزمید اب کی انچارج ہونے کی حیثیت سے سکول میں ہونے والے فنکشنز میں شرکیاں ناتوں کو ختم کروایا میلات کی تقریب جو سال میں ایک دفعہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اس کو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا نام دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دروش شریف کے ذکر کو عام کیا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کو فروغ دیا ماہِ ذوالحج کے دس دن کی اہمیت اسمبلی میں ایکسپلین کرتی ہوں تکبیرات مین انٹرنس پر لگا دیتے ہیں تعلیبات آتے جاتے ان کو پڑھتی ہیں اور اسمبلی میں بھی روز ان تکبیرات کو دھورایا جاتا ہے ایون اپنے سکول کے کلاس فور ملازمین کو بھی یہ پیمفلٹس تقسیم کرتی ہوں علم کے اضافے کے دعائیں تقریباً سب طالبات کو یاد ہیں اللہ کے نام پورے سکول کو فوٹو کاپی کر کے یاد کرنے کو دیے گئے اسمبلی میں روزانہ پڑھتے ہیں بلکہ جب پارے کا ٹیسٹ ہو تو سٹوڈنٹس مجھ سے نئی بات بتانے پر اسرار کرتی ہیں میری کولیگز میری لکھیوے آیات پڑھتی ہیں تو ان میں بھی اسی طرح قرآن پڑھنے کا شوق بیدار ہو گیا تو ہم نے ان کے لیے اپنے گھر میں تجوید اور تفسیر کی کلاس کا احتمام کیا ہے اس میں میری بہن تجوید سکھاتی ہیں ہم سکول کے بعد یہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ محلے میں منتھلی درس استقبالِ رمضان تراوی اور دورِ قرآن جیسے سلسلوں کا آغاز ہو گیا یہ تمام کام الحمدللہ میرے گھر میں ہی انجام پاتے ہیں یہاں یہ سب بتانے کا مقصد ہرگز اپنی بڑھائی بیان کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ within job اور within sources ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں اس میں میں نے اپنی teacher ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہم سب بھی اسی طرح یہ سارے کام انجام دے سکتے ہیں ان خوشگوار اور positive activities کے شروع ہونے پر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں اس کے ساتھ ساتھ بہت عدب اور احترام کے ساتھ استاذہ کی مشکور ہوں کہ ان کی کانوں میں رس گھولتی آواز ہر وقت کانوں میں گونچتی ہے آخر میں میں اپنی برانچ انچارجز کی بھی دل کی عطاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں ان کی شفقت حوصلہ اوزائی اور تعاون نے اس کورس کے تمام مراحل کو آسان کر دیا یہ یقیناً استاذہ صاحبہ کی بہترین تربیت کا نتیجہ ہے جس کا عقص ہمیں اپنی انچارجز کی شخصیت میں دکھائی دیتا ہے اللہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین شکریہ نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی یا سعدی وہنائی القرآن حیاتی اللہ ہمیں تقوی وعلزمنا کلمت التقوی جا الہی ہمیں تقوی کا لباس پہنا اور ہمیں تقوی والی بات پر قائم رہنے والا بنا انسانیت کے سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اسے عارض زندگی گزارنے کے وہ اصول اور قوائد بتا دیے جائیں جن سے اس کی دائمی زندگی کامیاب ہو سکے کیونکہ دعوت دین کا مقصد ہی انسانیت کی خیرخواہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو ہی قسم کے لوگ قابل رشک ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن مجید کا علم عطا کیا اور وہ دن رات اس کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتا ہے دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کو اللہ کی راہ میں خرش کرتا رہتا ہے الحمدللہ الہدہ انٹرنیشنل ویل فیر فاؤنڈیشن ان دونوں کاموں ان دونوں خدمتوں میں مشغول ہے جہاں تعلیم و تربیت کا کام کیا جاتا ہے وہاں سوشل ویل فیر کے ذریعے سے تمام ایسے لوگوں کی مدد کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں تک پہنچا جا سکے حتیٰ کہ رمضان راشن سے لے کر اور تمام ضروریات کے حوالے سے بھی الہدہ وہ ادارہ ہے جس نے قرآن اور سنت کی تعلیم کو معاشرے میں عام کرنے میں اہم قدار ادا کیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو الہدہ کے کام کو جانتے ہیں یا اس ادارے سے واقع ہیں اور جو لوگ جانتے بھی ہیں وہ کس حد تک درست جانتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ یہ کہنا پڑ جاتا ہے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا تو آئیے آج ہم ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کے زبانی ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں کہ آخر ہے کیا یہ الہدہ کی کہانی تشریف لاتی ہیں تاہرہ صاحبہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں اسے تو افضائی کے لیے شکر گزار ہوں کہ صادق کے تاروخ سے پہلے مجھے موقع دیا گیا شکر الحمدللہ کہ الہدہ آج اپنے سفر کے اکیسویں سال میں داخل ہو چکا انیس سو چرانوے میں لگایا ہوا ننہ سپودہ جس کی آبیاری خلوص نیت سچی لگن نیک مقصد انتق محنت اور انسانی ہمدردی کے جذب سی کی گئی آج الحمدللہ ایک تناور درخ بن چکا ہے جس کی شاکھیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس کے سمرات سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہماری استادہ محترمہ کا کم عمری میں دیکھا ہوا ایک خواب آج ایک حقیقت بن کر ہمارے سامنے ہے آج ہم سب جس جگہ جمع ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور فضل ہے فضائے بدر پیدا کر پرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کن کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں اس نے ہمیں اس راستے کی طرف بلایا استادہ جیسی باتصلاحیت شفیق اور بلکھروس معلمہ سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع دیا جنہوں نے ہمیں نہ صرف قرآن سے جوڑا بلکہ اس پر چلنے اور کا صحیح طریقہ بھی بتایا اور بہت کچھ بتا رہی اور سکھا رہی ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فلاح کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ گزشتہ بیس سال میں بہت سے نشیب و فراز آئے بیس سال کی کہانی بیس منٹ میں بتانا تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ مختصر اور جامع کہانی انشاءاللہ استادہ کی اپنی زبانی جب آپ سنیں گے تو آپ کو عجیب لطف آئے گا گوھر سے سنیے اس کے ہر جملے میں سیکھنے کے لیے ایک سبق ہے آپ کو ایک فرماوردار چاہنے والی بیٹی ایک مہنتی طالبہ علم قرآن سے محبت کرنے والی اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والی مسلمہ ہمدرد دوست اور ایک باصلاحیت شفیق استاد اور میر کارمہ کا تعریف ملے گا نگاہ بلند سخن دل نواز جانک اور سوز یہی ہے رکھتے سفر میر کارمہ کے لیے مجھے اس سے اچھا شعر استادہ کی ابھی تک نہیں ملا ہے ہماری دعا ہے کہ یہ سفر اسی طرح جاری رہے اور خلوص نیت سے اور استقامت سے ہم اس کو جائی رکھ سکیں الہدہ کے بیس سال اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے عالم دین عبد الرحمن حاشمی کے گھر پیدا ہونے والی بچی فرحت نصیم نے بہت کم عمری میں قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اس کی اہمیت جان دی اس علم کو سب تک پہنچانے کا خیال ان کی زندگی کا مشن بن گیا انیس سو چورانوے میں الہدہ کے نام سے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی جو آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے اس سفر کی کہانی استاذہ ڈاکٹر فرحت حاشمی کی زبانی میری امی کی جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت میرے والد نے کہا جس دن آپ نماز نہیں پڑھیں گی بس دن آپ کے ہاتھ کا بنا وہ کھانا نہیں کھو گا تو نماز کی پابندی ضروری ہے امی میری بہت ہی اچھی نیچر ہی ان کو کوئی حق کی بات اچھی بات کبھی بتائی جانا تو وہ سن لیتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ دین جو ہے وہ سمجھ کی عمل کرنے کا نام ہے میں آپ کو قرآن پا کا ترجمہ سکھاؤں گا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا میری پیدائش کے صرف آٹھ دن پہلے ان کا قرآن ختم ہوا اور صبح صبح میری آنکھ اس پر کھلتے تھی کہ میرے والد جو تھے وہ پڑھا رہے ہوتے تھے امی کو پڑھا رہے ہوتے تھے اور پھر جو ہی میں بڑی ہوئی تو مجھے گھر میں ہی ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کیا میں نے ناظرہ پورا پورا دن پڑھا مجھے یہ ہوش نہیں کہ کس عمر میں میں نے شروع کیا لیکن میں ساڑھے چھ سال کی تھی جب میرا ختم ہو گیا تھا قرآن پان جماعت پڑھی تو بس باقی خاندان نے کہا کہ ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی پانچویں جماعت کے بعد سکول نہیں جاتی اب اس وقت تک مجھے ہوش آگئی تھی کہ پڑھنے کا فائدہ ہے تو میں نے خود زد لگانے شروع کر دی کہ میں نے سکول جانے میں نے اپنے والد کے ساتھ ہی پر کیا دس سال میری عمر تھی پھر پڑھنا شروع کیا میں نے خوب محنت کیا الحمدللہ پھر کوئی ٹیسٹ کوئی کلاس ایسی نہیں تھی جس میں میں نے ٹاپ نہ کیا یعنی گریڈ سکس سے لے کر آن ورڈ پھر ماسٹرز تک مجھے پنجاب انسٹی میں پھر سکولرشپ ملا پھر پنجاب انسٹی سے پھر پیسٹی کے لیے پھر سکولرشپ ملا پھر یعنی مجھے محنت کی عادت ہو گئی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی جلدی 1971 میں پھر میں نے قرآن کا ترجمہ جب میں گریڈ نائن میں تھی اس سب شروع کیا اور یہ سکول کے ساتھ گھر کا مدرسہ لازم چلتا رہا تو یہ سب کچھ ارلی مورننگ کی برکت اللہ کے فضل سے جب تک ترجمہ نہیں شروع کیا تو اس وقت تک ناظرہ ساتھ ساتھ دور آ دیتا اور جب ترجمہ شروع کر لیا تو پھر ناظرہ پکا ہو گیا تھا پھر جب پچاس سال میں میرا ترجمہ قرآن مکمل ہو گیا پھر جب وہ ختم ہوا تو ختم تھوڑی ہو گیا انہوں نے کہا کہ اب ربط سے پڑھنا ہے ربط کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کے بعد ایک کیوں آئی ہے اور مزید تفسیر پڑھنے اور ساتھ ساتھ پھر تفہیم القرآن پڑھ رہی تھی میں اور پھر ساتھ تدبر قرآن شروع کی تدبر قرآن شروع کی تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی لیکن تدبر قرآن میں ربط القرآن بھی ہے پھر جب وہ مکمل ہوا تو میں یونیورسٹی چلی گئی فسٹیر میں جب میں پہنچی اس وقت تک مجھے اتنا شوق ہو گیا تھا کہ میں اس کو آگے پہنچاؤں میں کلاس فور میں تھی تو میری امی درست شجاتی تھی تو میرے والد کہتے ہیں کہ آج تم بھی وہاں کچھ بتاؤ گی تم لکھو آپس میں صلح کرانے کے اوپر کہ لڑنا نہیں چاہیے میں نے وہ پیپر پکڑا اور پڑھ کے سنا دیا اس کے بعد آف این آن ہم اسی طرح کہیں میرے والد بھی درست رہتے تھے تو وہاں ہم چلے جاتے پھر اس کے بعد الحمدللہ جب میں کالیج میں ساتھ ساتھ ون آن ون بیس پڑھانا شروع کیا ترجمہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے بولنا آگیا تھوڑا وہ میرا آغاز تھا اور چار دفعہ میں نے صرف ایک ایک بندے کو پورا قرآن پڑھایا تو الحمدللہ پھر ریگلر جو میں نے دینا شروع کہ پنجابی نسٹی میں جاک ایمیر میں جب میں گئی ہوں تو میں نے اس وقت جب شروع کیا تیسوں پارہ پڑھانا شروع کیا اور ہر روز ہسٹل کی لڑکیوں کے ساتھ نہ کرتی تھی شروع میں ایک دو سے شروع ہوا پھر تقریبا پورا ہسٹل آنے لگ گیا جو قرآن میں نے پڑھا تھا تو میرے والد نے مشہر کہتے تھے کہ یہ زیادہ رٹنے اور زیادہ پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی چیز ہے وہ اس پہ بہت زیادہ زور دیتے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی قرآن پڑھ کر بھولتے نہیں اس کو یاد رکھنا ہے اور یاد رکھنے کے لیے اسے پڑھانا پڑتا ہے خواہ تم ایک آیت پڑھاؤ لیکن اس کو پڑھاؤ جو جو قرآن پڑھتی گئی اس سے پھر دل کو بھی لگا کہ یہ کرنے کا کام ہے اور اس کے بغیر میری نجات یعنی مجھے کسی کے لیے نہیں اپنے لیے کرنا ہے میرا ہی اس میں پائدہ ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس سے ان کی آخرت بنی کئی دور پر چیلنجز جو ہوتا ہے یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو جگہ دیتی ہیں ایک ڈسکشن پینل تھا اس میں ہر ایک کو بولنا تھا اپنے اپنے راہ دینی تھی تو میری باری جب آئی تو میں نے قرآن کھولا تو میں نے کہتے پلیز پلیز قرآن بند کر دے ہم نے قرآن سے کچھ نہیں سننا اس سے میں نے کہتے کہ نہیں یہ تو اب انہوں نے میرا بند کر آیا اب یہ بند نہیں ہوگا اب یہ کھولے گا پکا ہرادہ میں نے کر دی اب میں نے اپنی زندگی اس پر لگا دی جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے آگ لگ جانا وہ ہی خاص موقع پر لگی تھی مجھے یہ ایک ٹرگر پوائنٹ بن گیا یونیورسٹی میں تو میں کافی ایسے سے کوشش کر رہی تھی کہ کلاسز شروع ہوں تو پھر یہی سوچا کہ ادارہ بناتے ہیں پسٹ بیٹ شروع ہوا پھر اس کے بعد ارٹیمنٹلی جس دن میں نے ریزائن کرنا تھا کلاسز میں میں آئیت جو آئیتیں کیوں تھیں المالو والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات السالحات خیر اندہ ربی کا ثواب ہوں و خیر انعبالا بس اس آئت نے میرے لیڈیسین کر دیا قرآن ہی نے یہ سکھایا ہے کہ وہ حضرت مریم کا جو نعم ہے نا تو جب میں نے اس کے معنی پڑے کہ عبادت گزار اور خدمت گزار یہ دو کام کرنے کے ہوتے ہیں کہ ایک طرف انسان اللہ کی حقوق ادا کرے اور دوسری طرف بندوں کے کرے جب سے درست شروع ہوئے جب سے ہی ساتھ یہ کام شروع ہو گیا میں نے نیت یہ رکھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی آنے والا خالی ہاتھ نہ جائے جب الہدہ بن بھی گیا تو اس وقت میں مرے ذہن میں یہی تھا کہ اس کو دینی ادارہ یا مدرسہ بنانے کی بجائے اس کے ایک ویلفر کا ادارہ بنانا چاہیے کہ جس میں یہ دونوں کام ساتھ ہوں عبادت بھی اور خدمت خلق بھی ہو کیونکہ جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے اس وقت تک اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا صحیح معنی میں الہدہ جو شروع ہوئا وہ بچوں کے پروگرام سے ہی ہوا ہے ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی تھی لیکن پہلا ریگلر پروگرام جو ایک لوگوں کو جمع کر کے ہوا ہر ایج کے لوگ ہوتے تھے تھا بچوں کے لئے الحمدللہ بہت کامیاب ایکسپیرینس ہوا پہلا کورس سالہ ادا کی بلنگ میں وہ بھی بچوں کا ہی ہوا تھا سمر کورس ایک سال کوئی ریکارڈنگ کوئی کچھ نہیں ہوئی کیونکہ پہلا سال تجربات ہی تھا لیکن سگنل میس میں جو درس ہوتا تھا وہ لوگ اپنے لئے ریکارڈنگ کرتے تھے اور پریزیڈنسی میں جو آتا تھا اس کی بھی ریکارڈنگ ہوتی تھی اس کی کوپیز بنوا کے ہر افتے اس ٹیبل پر باہر رکھ دیتے تھے اور اس سے ہم نے دیکھا کہ فائدہ بہت ہوا ہے لوگوں کو اور اتنی زیادہ ڈیوانڈ ہو گئی کہ ہر کوئی وہ مانتا تھا پھر کرتے کرتے ہم نے سارا پران ریکارڈ کرنا شروع کیا اور خصوصاً پھر جو میں کراچی گئی ہوں تو پروفیشنل ریکارڈنگز شروع ہوئی وہ پورا ڈپارٹمنٹ بنا جس میں ایڈٹنگ اور یہ سب کچھ شروع اور پھر ویب سائٹ شروع کی پھر ویب سائٹ پر ڈالنا شروع کیا تو جو جو ٹیکنالوجی چینج ہوتی گئی ساتھ ساتھ ہم بھی اور اب تو ویٹس ایپ پہ آگیا زندگی میں جو نیکی کے کام ہوتے ہیں انہوں کے ڈسیئر جلدی کر لینے چاہئے یعنی جو کرنا ہے نا وہ کر لیں سوچے سمجھے ضرور لیکن جہاں یہ سمجھے کہ یہ نیکی ہے اس پر بہت زیادہ دیر نہ کرے ورنہ وہ موقع چلا جاتا ہے کراچی کو بھی فیصلہ میں نے ایسے کیا میں لاز مومنٹ تک بیٹھ کے اپنے آفس میں کام کر رہی تھی اور جب جانے کا ٹائم تھا میں اٹھی اور اٹھی رشان کو انگلی سے لگایا اور ائرپورٹ پہ گئی پیغمبروں کے جو واقعات ہیں نا بہت بڑی انسپریشن ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے چنے وہ بندے تھے اللہ کے پیارے تھے تو اللہ کے پیارے جو کچھ کرتے ہیں نا اللہ کا پیارہ بننے کے لیے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے دوبائی میں میں نے دورہ قرآن کر رہا تھا 2002 میں تو میں اگلی دن اپنے نوٹس دیکھ رہی تو اس پر ایک چک لگی ہوئی تھی اسے اللہ لکھا کہ اگر اگلا میں نے کسی ملک کے باہر دورہ قرآن کر رہا ہے تو شاید کینیڈا ہو تو جب بھی آپ کے دل میں خیالات آئیں جب آپ کے دل میں سوچ آئے کچھ کرنے کی تو اس کو ایک اپرچنیٹی سمجھیں اور اسے کار گزریں پھر جب جب کوئی ضرورت آتی تھی سب ملکے کٹھے کر لیتے تھے پیسے کلاس ہی جمع ہوتے تھے اس میں جو فینننشل کنٹریبوشن ہے وہ اس کا میزر پارٹ جب اس ٹوٹرس ہے خود اس بیلڈنگ میں بننے میں بھی ٹھیک اور لوگوں کی بھی ڈونیشنز ہیں لیکن جتنے سٹوڈٹس ان سالوں میں پڑھتے رہے وہ ایک ایک برک ایک ایک ٹیوب لائٹ ایک ایک ان کے پیسے دیتے رہے اور بہت سارے لوگوں کا حصہ پڑ گیا اس میں یہ سب لوگوں کا میں یہ خواب دیکھتی پھر دن میں بھی دیکھتی رہتی تھی کہ ہمارے ساتھ والا گھر خالی تھا تو ہر وقت میرا دل یہ چاہتا تھا کہ یہ پورا گھار گھڑکیوں سے بھر جائے اور میں بھی ان کے بیچ پر رہا ہوں اور میں بقاعدہ جگہ متعین کرتی تھی اپنے دماغ میں کہ یہاں یہ ہو کا یہاں یہ ہو کا پھر نہیں کہاں سے خیال آتے تھے میرے خیال اللہ تعالیٰ جب کوئی کام لینا چاہتا ہے تو بندی کے دل میں وہی ڈالتا ہے قرآن کو تھام لے کہ قرآن کتابِ ہدایت ہے روشن کتاب ہے اس کے بغیر زندگی اندھیری ہے جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانتے اللہ کی تخلیق کا بھی حق دانی کر سکتا ہے اور خود اپنا بھی حق دانی کر سکتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے اور غرائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ذکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ناظر ہو کر رہے گی یقیناً اللہ سب پر غالق اور حقیم و دانا ہے اصلا میں گھر کا جو ماحول تھا وہ کچھ ایسے ہی تھا کہ گھر میں قرآن مجید پڑھا پڑھایا جاتا تھا تو الحمدللہ بچپن سے یہ قرآن مجید کا ایک شوق تھا لیکن قرآن مجید میں کافی پڑھ چکا تھا تب میں نے سکول میں داخلہ لیا تھا تقریب ان یہ پانچ چھ ساتھ کے عمر تھی اس قرآن تھا مثالی درسگا الحمدللہ میری اقتراد بڑی اچھی تھی تو جو سکول کی اسمبلی لگتی تھی تو اس میں مجھے ہی سٹیج پہ کھڑا کر کے دعائیں کروانا اور فجر کی نماز پڑھانے کے دو رکعتیں میں پڑھاتا تھا کھڑے ہوکے سپیکر پہ میں پڑھتا جاتا تھا اب سارے لڑکے تو مجھے فالو کرتے تھے میرے والے سب عالم دین تھے ان سے ہی میں نے سب کچھ پڑھا وہ ساری عمر تقریب ان پڑھاتے رہے ہیں حدیث کی کتابیں فارسی کی گرامر کی چھوٹی بڑی سب کتابیں نے پڑھائیں مجھے بھی یہی کچھ پڑھایا پھر آٹھ زماعتیں پڑھنے کے بعد والے صاحب نے خود مجھے پڑھانا شروع کیا پہلے فارسی پڑھائیں پھر فارسی کتابیں پڑھائیں سرف اور ناحب کی گرامر کی پھر کچھ فارسی نظم کی کتابیں ہیں وہ پڑھائی انہوں نے تو ساتھ وہ قرآن مجید کا مجھے ترجمہ بھی پڑھاتے تھے جو موڑ آیا نا موڑ تو اس موڑ میں میں نے کچھ تو بڑی دعائیں اللہ تعالی سے کی کہ اللہ کچھ کچھ مجھ سے کام لے لے تو ان دعاؤں میں ایک بڑی دعا میں نے یہ بھی کی کہ اللہ مجھے اللہ اظہر بھیج اظہر یونیورسٹی میں وہاں جاؤں وہاں پڑھوں کوئی اچھی مصری لڑکی ہو جس سے میں شادی کروں وہ عربی میں پڑھائے میں اردو میں پڑھاؤں تو اس طرح ہم یہ کام شروع کرنے تو اللہ تعالی رہے الحمدللہ مجھے سب کچھ نہیں ملے الحمدللہ تو یہ خواب تھا نا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں کہ جو دین کا کام وہ بھی کرے اور میں بھی کروں تو الحمدللہ میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالی دعائیں سنتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کو کوئی شک نہیں لَمْ أَكُنْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقْلِيَا میرے خیال ہے جس طرح خواتین میں کوشش ہوئی ہے اس طرح مردوں میں گوش کر لی جائے تو فائدہ ہوگا جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس دو بہت بڑے موقع ہوتے ہیں ایک موقع اس بات کا کہ وہ اس علم پر عمل کرے جب اس علم پر عمل کرے گا تو عجر کمائے گا اپنی آخرت میں کچھ پائے گا اپنی قبر میں کچھ پائے گا اور دوسرا جب انسان علم دوسروں کو دیتا ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے تو پھر وہ اپنے لئے اور عجر کماتا ہے وہ علم میں بڑھتا ہے علم میں آگے جاتا ہے عمل میں بھی آگے بڑھتا ہے تو میری پیاری بہنوں جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اب اس علم کی قدر کیجئے اپنے آپ کو ضائع نہ کیجئے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیے آپ یہ جان لے کہ اب آپ پر ایک ذمہ داری ہے اور وہ کیا ذمہ داری ہے اس علم پر عمل کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آپ بھی خلوص نیت سے شروع کیے ہوئے اس کاروان علم کا حصہ بنیے اور قرآن ہر ہاتھ ہر دل تک پہنچانے کے مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لناحتدی لولا ان حدانا اللہ توانا ہے تو یارب ہم ہے تیرے نا توانا بندے کریں گے شکر کیا ہم تیری ایک ادناسی نعمت کا ترقی اور تنزل تیری قدرت کے کرش میں ہیں الہی رہنما ہے تو میری چشم بصیرت کا سچ ہے کہ سب اللہ کا فضل اور اسی کے رہنمائی میں ہوا اللہ اس میں اور خیر و برکت اتا فرمائے اور ہم سب کو اس دین کی خدمت میں بہترین حصہ اتا فرمائے اللہم اجعل سعینا مشکورا وزنبنا مغفورا ولقنا نظرتا وسرورا واقسنا سندسا و حریرا وجعل لنا اساورا من زہب و لئلئ و حریرا یا الہی ہمیں ان میں سے بنا جنہ نصیحت کی جائے تو نصیحت انہیں فائدہ دیتی ہے یا الہی ہماری کوشش کے قدردانی فرمائے ہمارے گناہ بخش دے ہمیں تازگی اور خوشی اتا فرمائے یا الہی ہمیں سندس اور ریشم کا لباس پہنا اور ہمیں سونے موتیوں اور ریشم کے کنگن پہنا آمین یا رب العالمین ہمیں دعویٰ دیتی ہوں تعلیم القرآن انگلیش کوش کی طالبات کو کہ وہ ایک نشید پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور في الظلماتی انسی فی خلواتی یا سعدي وهنائی القرآن حیاتی نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ اشرق درمی بالقرآن فشکرا یا ربا شکرا یا ربا نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ اشرق درمی بالقرآن فشکرا یا ربا شکرا یا ربا یا رب فکا فی من انشا للتحفیظ ظروح هي دور للنور وفیها عضل طهر یفوح هیا یا منتا فالقرآن نجا نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ اشرق درمی بالقرآن فشکرا یا ربا شکرا یا ربا اليوم نكرم من حفظ حفل ثم نرمو لكن الكل لدرجات في الجنات طمو غایتنا الرحمن نتطلع لغضان نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ اشرق درمی بالقرآن فشکرا یا ربا شکرا یا ربا شکرا یا ربا شکر الحمدللہ جس نے ہمیں اس قرآن کی نعمت سے نوازا اور ہمارے دلوں میں اس کا شوق عطا فرمایا مجھ کو یا رب دولت ایمان دے میرے دل میں الفت قرآن دے خدمت مخلوق میرا کام ہو خادم قرآن میرا نام ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جنت کے حصول کی طلب جہاں زندگی کی بڑی بڑی آزمائشوں اور قربانیوں کو سہل اور آسان بنا دیتی ہے وہاں نیک آمال کی رقبت بھی دوچند کر دیتی ہے پھر نہ نیکیاں کرنا مشکل رہتا ہے اور نہ ہی اس رستے میں قربانی گران گزرتی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے دیدار اور جنت کے شوق کو محسوس کر سکے اب میں دعوت دیتی ہوں فلپین سے آئے ہوئی ماریو کو کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر کس طرح انہوں نے قرآن سے اپنا تعلق رکھا ابھی انہی کے زبانی ہم سنیں گے کہ ان اہل کتاب کے لیے دوہرہ اجھر ہے جنہوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بھی مانا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی مانا تو ان کے رہے یہ نہایت سعادت کی بات ہے تشریف لاتی ہے ماریو اعوذ wrappedنتم میں شیطان Wenn亭 السلام علیکم اسلام inspires me in many ways of life a very simple life yet it's very deep in faith way back 2004 in United Arab Emirates I was working there in a car carrier in a car car I'm watching the way of life especially the Muslim girls ماشاءاللہ I came back to Pakistan I come here to Pakistan and I met one South African woman as a teacher and I took shahada she's the one who teach me about the prayers Alhamdulillah in the last eight years that I took shahada and I get married as well make nikah I try to learn what is in Quran on my own reading in my own way in my own I'm reading tafsir in my house in me in myself I used to go out with my hijab and I love my hijab I love being modest I know Alhuda through my neighbor Baji Abda she's a very good neighbor and I have to say thanks to my teacher Baji Ranilsman I really appreciate she's the one who helped me the time that I don't understand she's the one who explained to me thank you so much I really thanks Allah to send me a good person to me I really appreciate they accept me Alhamdulillah through the wisdom and knowledge it all belongs to Allah this is why I have almost finished my course from Al-Quran English inshaAllah my target is learning recitation of Quran like Alibbah Ta like that and more study in the detailed detailed Quran inshaAllah and most of all to make Dawah to my family way back home inshaAllah and to my children and to my Filipino friends inshaAllah I will convey there what I learned inshaAllah they said in Quran what I learned that when I read Quran what catches my heart is they said in Quran if the sea was an ink to write the words of the Lord barely the sea would be exhausted before the words of my Lord would be finished even if we brought another sea it means the words of Allah will never finish mashaAllah very beautiful mashaAllah shukarayna Alhamdulillah assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu میرا نام ڈاکٹر بشرا ہے اور میں خطو کتابت کورس کی انچارج ہوں اور مریم جو ہیں یہ ہماری سٹوڈنٹ ہیں جو تاثرات انہوں نے بیان کی ان کو مختصرا اردو میں بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گی کہ ان کے سفر کا آغاز دوہزار چار میں ہوا جب یہ یوئی میں کام کر رہی تھی اور وہاں پہ یہ مسلمان لڑکیوں کی جو ایک ان کی عزت تھی اور ان کی شرم و حیات تھی اس سے یہ بہت امپریس تھی اور دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد ان کا گھر کے بہت قریب تھی اور وہاں پہ ان کا آزان کو سننا اور پھر نماز جب جہری قرآت ہوتی اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے اہدن سرات المستقیم تو اللہ تعالیٰ سے دیکھے کہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راستے کھول دیئے پھر یہ اپنے ملک واپس چلی گئی دو ہزار چیئے یعنی دو سال بعد یہ پاکستان آگئی جوب کے سلسلے میں اور ان کو نماز سکھائی اور دیکھے کہ نماز کا بیس سکھ رکن تو یہ پہلے ہی یاد کر چکی تھی یہ کہتی ہیں کہ آٹھ سال تک میں نماز پڑھتی رہی اور سجدے میں روتی رہی روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتی رہی اور کوشش کرتی رہی آٹھ سال تک یہ خود سے قرآن کا متعلیہ انگلیش میں کرتی رہی نہ ان کو اردو نہ ایرویگ کچھ بھی نہیں آتی تھی اور اس کے بعد پھر دیکھئے کہ یہ جب جی الیون میں شفٹ ہوئیں تو ان کے نیبر تھی انہوں نے ان کو الہدا کے بارے میں بتایا بلکہ وہ خود ان کو اس کورس کی جو مدت ہے وہ سات مہینے ہے کہ سات مہینے میں پورا قرآن مختصر تفسیر کے سات ختم دیا جائے لیکن ان کا شوق دیکھیں کہ پانچ فروری کو داخلہ لیا اور تیس اپریل کو یہ ختم کر چکی تھی یعنی تین ماہ سے بھی پہلے اس کے بعد ان کے جو ایمز ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ اب میرا ایم یہ ہے کہ میں قرآن کو عربی میں پڑھنا سیکھوں اور پھر میں اپنے گھر والوں کو جب میں فلیپین باپس جاؤں تو دعویٰ کروں اور اپنے فرینڈز کو دعویٰ کروں ان کا نام بھی دیکھئے کہ اسلام لانے سے پہلے ماریو تھا اور اب ان کا نام مریم ہے جو استاد تھا کہ مریم کا کیا مطلب ہے عبادت گزار اور خدمت گزار اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ان کے ایمان میں اور اضافہ کرے اور مجھے ان کے یہ ساری دیکھ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ایسے گھرانوں میں ہم پیدا شخص اسلام کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ایمان کو بڑھائیں اور اللہ کے دین کا کام بہترین طور پر کر سکتنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اسے الگوٹک گھنے رہنے والی ہوں اور میں پندرہ سال پہل میں میں نے میڈم گھر گئی ہوں ادھر میڈم پڑھ تفسیر کھا رہی تھے وہ مکھی کے بارے میں سنا تو میں گھر بیٹھ گی میں سنتی رہی سنتی رہی ان لڑکا فیکٹری میں کام کرتا تو گھر آیا میں نے پوچھا کے بھائی یہ کدر سے کیسٹ لگائی یا کیسے سن دیں کہتے ہیں یہ نہ ریڈیو پہ میڈم پڑھتی ہے نہ صبح چھے بجے پڑھتی میں اس کو سننا شروع کیا پندرہ سوڑہ سال میں سنتی رہی گار میں پھر میرا جی چاہے میں کو ملو میں نے کہنا کہ میں ان کو کیسے مل سکتی ہوں لوگ کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں میں نے کہ یہ اچھا ہی کام ہوتا ہے ایک دن میں نے حمد کار لی میں چلی گی میں کہ میں باجی گار میں سنتی ہوں تو میری نہ وہ کہتے ہیں پڑھنے آیا کریں میں کہ میرے بچے میں نہیں آسکتی کہتے ہیں نیاب ادھر پڑھے میں باجی میرے گار میں ہی ہلپ کریں وہ کہتے ہیں کہ آپ نیاب رکان دیں ادھر سے لے لیں قرآن تفسیر میں ادھر گئی میں ادھر سے قرآن تفسیر سیدھی گار آکر میں اپنے بانج گئی کہ یہ مجھے مبیل میں کر دی پھر میں اس کو گار میں سنتی پندرہ سال میں سنتی رہی صبح تین میں پڑھا بھی اٹھے رہے پڑھا رہے اور میں بھی پڑھ رہی مجھے 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 لیکن میں ملنا چاہتے میں میں کہ میں ملوں جب میں کنسا پر گئی تو آگے تیچرے کام کر رہی تھی میں کہ باجی سے ملنا کہتے ہیں آپ جمعہ کو پھر میں باجی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ڈریس دیا کہ قرآن لے پھر میں نے قرآن شروع کیا رشتہ دان کو بول سبو ریڈیو پہ قرآن سنا کہیں وقت ہمارے پاس کوئی ٹیپ نہیں کوئی ریڈیو نہیں پھر میں نے پیسے الحمدلللہ سوٹ میری مالی ٹھیک تھی میں سب کو ٹیپ ریڈیو لے حرید کے دیا میں نے سنو کافی لوگوں کو میں حرید حرید کہتے ہیں وہ سنتے رہے کافی لوگوں کو میں جوڑا اب میرے دل میں جی جیسے میڈم کہتی جو دل میں حیال ہے کار گزرو اب میرے دل میں حیال آتا ہے کہ آگے آگے جائیں جن لوگوں کو بلکل نہیں بتا جو وہ ٹھے پہ کام کرتے ہیں جو چگیوں والے لوگ ہیں ادھر جائیں ان کو بھی اتنا سکون آیا اور میں گوہ میں رہے کہ اتنے خوشی سے زندگی زاری ہوں بہت خوش شکران سے ملکے اپنے بیانبائیوں کمسائیوں کو اپنی دوستوں کو صاحب کو جس نے مجھے کہ میرے ہمارے پاس سننے کے لئے کچھ نہیں کسی کو میں کارڈ حرید کے دینا کسی کو میں ٹیپ اور ریڈیو جو پتھوان سے صدا کرنا اور ان کو حرید کے دینا کہ آپ سنیں تو الحمدللللہ بہت نا اچھا لگ رہے بہت لوگوں کو پتھا چلا ہے تو انشاءاللہ لان میڈم سے بھی ملوایا میں نے بولا کہ میں میڈم سے ملنا چاہتے ہیں وہ تو کینڈا میں رہتی ہیں آپ کیسے مل سکتے ہیں پھر میں مجھے وہ ان کا ڈریس دے دے میں ان کو نا لیٹر لکھتی ہوں ایفرم ایک سو جار سے الگوڈ ریڈیو یہ بہت رٹا ہر کسی سے پوچھ نا ان سے کیسے مل نا وہ کہتے ہیں آپ نہیں مل سکتی کیوں جائیں گی مل تو پھر میڈم سواہت ملے انہوں نے مجھے بہت پھر میں کہا ادھر بنائیں دارہ لوگ پڑھیں کہتے ہیں آپ شروع کریں میں آپ کے ساتھ میں کہ پھر انہوں نے بنایا الحمدلللہ ادھر کلاس ہو رہی لوگ پڑھ رہے ہیں تو جو دل میں واقعی حیال آئی وہ کار لوگ مجھے کوئی بات کرنا نہیں آتی تھی مجھے کچھ نہیں بتا میں سیدھی جا کہ میں ایک کمرہ بنائیں اور ادھر کلاس پڑھ پڑھ کیونکہ میں پندرہ سال سے پڑھ رہی تھی میرے اندر ان کی تلیم جذب ہو چکی تھی پھر میرا جی چاہتا تھا کہ سب لوگ اس کو سننے پڑھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت سلام ان کی بات ایڈ کر دوں سازم ورحمت جب آئی تھی میں نے اللہ نے ان کی خواہش ان کے صرف پانچ مرلے جمع پونجی تھی پوری لائف کی اس میں سے تین مرلے پہ انہوں نے کہا کہ دو کمرے مجھے بنا دیں اور انہوں نے ڈونیٹ کی اور اللہ تعالی نے اس پہ وہ بنایا اور اتنے شوق سے آج عورتیں وہ اس گاؤں کی ہر عورت کے گود میں ایک بچہ ان چارجز یہاں بیٹھی ہیں وہ کہتی آنٹی ہمیں بچے سنبھال لیں آگئے ہیں تو وہ بہت لگن سے پڑھا رہی ہیں بہت دور سے جاتی ہیں اور اسی برانچ کی ریجسٹریشن کے لیے ایک بچی نے ایک ماہ میں سوط القرآن سے سفر کر کہاں سے یہ چلی اور جب یہ ادارے میں آئیں تو یہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بس میں نے ان سے مل رہی تو آج اللہ نے کس طرح سے ان کی خواہش پوری کی سلام علیکم ورحم بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ ان کی بات سن کے اور ان کا اخلاص دیکھ کے اپنے آپ پر شرمدگی محسوس ہوتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو کیسے کیسے سعادت نصیب کرتا ہے اللہ ہم سب کو اخلاص نیت اتا فرمائے الہی طاقت ایمان پھر ہم کو عطا کر دے الہی پھر ہمیں راز خودی سے آشنا کر دے تیرے محبوب کی سنت و میار عمل اپنا حقیقی الفت قرآن پھر ہم کو عطا کر دے سکون قل پائے نوے انسانی یہاں آکر الہی گلشن اسلام ایسا پرفضا کر رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی اپنی موت کے بعد جو کچھ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے اس میں سے بہترین چیزیں تین ہیں ایک نیک اولاد جو بعد میں اس کے لئے دعائے خیر کرتی ہے دوسرا صدقہ اجاریہ جس کا عجر اس کو پہنچتا ہے تیسرا وہ علم جس پر اس کے بعد عمل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ صرف اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے فکر کرنے کے ساتھ عام عوام ناس کے بچوں کی اور عام عوام ناس کی بخیر خواہی کی جائے اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو تعلیم دی جائے ہمارے ساتھ جی فورٹین اسکول کے بچے موجود ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ گھر کا ماحول ہے نہ سہولیات ہیں غربت ہے اور ہر طرح کا پریشر معاشرے کا بھی ہے گھر کا بھی ہے لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے ان حالات میں تعلیم حاصل کی ان کے والدین نے تعاون کیا ان کے اساتذہ جنتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ان کے فکر کرنے والا کون ہے اس لحاظ سے یہ بچے اپنی مثال آپ ہیں تو آئیے جی فورٹین کے بچے جو سعادت کولونی سے سپیشل آپ ہی کے لئے آئے ہیں ایک حمد پیش کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاند ستارے کس نے بنائے چاند ستارے کس نے بنائے میرے خدا نے تیرے خدا نے میرے خدا نے تیرے خدا نے کس نے چمن میں پھول کھلائے کس نے چمن میں پھول کھلائے میرے خدا نے تیرے خدا نے میرے خدا نے تیرے خدا نے گندم چاول کس نے اگائے میرے خدا نے تیرے خدا نے میرے توانے تیرے خدا نے جنگل دریاں کس نے بنائے میرے خدا نے تیرے خدا نے میرے خدا نے تیرے خدا نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر انکسیرہ ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو خیر و برکت سے نوازے اور بہترین دین دنیا کا علم اتا فرمائے بخشتے یا رب میرے ماں باپ کو دیر جیو جنت میرے احباب کو میں جب اس دنیا سے جاؤں یا الہ کلمہِ طیب حلب پر برملا ہر وہ علم جس کے حصول کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی اتباع سنت اور دین اسلام کی خدمت ہو باعث فضیلت ہے قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جو ہر جہالت ہر شک کو شبہ اور تردد سے قلوب کو شفا دیتی ہے اللہ تعالی نے بلا شبہ ازالہ امراض کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ عام نفع بخش اور بہترین دبا پیدا نہیں کی ہے جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کا علم اللہ تعالی نے عطا کیا اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن کو شفا بنایا ہمارے ساتھ ڈاکٹر صدف موجود ہیں جو جسمانی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں لیکن ان کے پاس قرآن کا علم بھی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جسم اور روح کا کومبینیشن جب علاج کا ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ڈاکٹر صدف فیصل ہے اور میں آج مختصرا اپنی واہ میڈکل کالج میں قرآن پرھانے کے ایکسپیئرنس کو شیئر کرنے آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اپنے اے لیوز کے بعد 2008 میں اپنی پڑھائی سے ایک یر آف لیا اور تعلیم القرآن میں ایڈمیشن لیا 2009 میں میرا جب کورس ختم ہوا تو میرا واہ میڈکل کالج میں الحمدللہ ایڈمیشن ہو گیا جیسے استازہ محترمہ جو ہیں وہ آخری ٹرم میں آخری ٹین پاراز میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہیں دعویٰ اور تبلیغ کے اوپر اور ایک بات ان کی میرے بہت زیادہ دماغ میں ذہنشین ہو گئی کہ اگر آپ نے خود قرآن سے جڑے رہنا ہے تو آپ اٹلیسٹ ایک سٹوڈن کو آگے پڑھانا شروع ہو جائیں تو یہ چیز دل میں لیتے ہوئے میں نے جب ایڈمیشن ہوا میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں واپس اپنی دنیاوی پڑھائی کی طرف تو جا رہی ہوں لیکن میرے دل میں نیت ہے اور آپ اپنا کام مجھ سے لے لیجئے گا اس طرح میرا واپ میڈیکل کالیج جو کہ آپ کو پتا ہے واپ کینٹ ایک گھنٹے کی مسافرہت پہ ہے میرا گھر اسلامباد میں تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے پاروں کی دہرائی شروع کرتی ہوں پہلے پارے سے خود دوبارہ پڑھنا شروع کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ پھر کوئی کام لے ہی لیں گے پہلا ہی ہفتہ گزرا تھا کہ مجھے ایک دوست مل گئی تب تو میں اس کو نہیں جانتی تھی اور اس نے مجھ سے آکے پوچھا کہ جیسے انٹرڈکشن ہو رہا ہوتا ہے پہلے ہفتے میں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوئے میں نے کہا جی میں نے پڑھا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں حافظہ ہوں اور میرا بہت دل چاہتا ہے کہ جو میں تلاوت کرتی ہوں قرآن کی وہ مجھے سمجھ بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس موقع کو غنیمت جانا میں نے کہا she is my first student اور اس کو پھر میں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا اپنا سکیجول میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ٹائمنگز 8 to 3 o'clock ہوتے تھے جس میں ہماری لیکچرز بھی ہوتے تھے اور وارڈ راؤنز وغیرہ بھی ہوتے تھے اور بریک کا دورانیاں صرف 15 to 20 منٹس ہوا کرتا تھا تو میں نے کہا کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے میں کام شروع کرتی ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ختم کروائیں گے تو میں نے صبح کا جو one hour traveling تھا وہ اپنا preparation time رکھا اور وہ 15 سے 20 منٹس کی class شروع کر دی ایک بندے سے شروع کیا اور پھر by word spread ہوتی گئی بات تو پانچ سے چھے student ہو گئے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو کمرہ تھا یہ آپ دیکھئے یہ ایک corridor تھا جو ایک طرف offices کی کھرکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور دوسری طرف باغ تھا تو انہوں نے یہاں پہ ایک corridor کو بند کر کے ایک prayer room بنایا تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک چٹائی کے اب فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جب میں قرآن پڑھاتی تھی تو اس کے ساتھ office میری dean کا تھا vice principal کا انہوں نے قرآن سننا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ساتھ والے corridor میں تو انہوں نے پھر مجھے بلائیا اور جب ہم کو پتہ لگا تو انہوں نے پھر ما شاء اللہ ساری facilities پروائیڈ کی کارپٹ کروایا اس کمرے کو پنکھے تک نہیں تھے اس کمرے میں اور پنکھے لگوایا اور ساری facilities مہیا کی اس کے بعد strength جو ہے وہ ہماری بڑھتی گئی پچیس سے تیس لوگ ہو گئے اور اس corridor میں اکومنڈیٹ ہونا جو ہے وہ ان کا مشکل ہو گیا اس کے بعد ہمارے administrators آپ کو پتہ لگیا کہ یہ قرآن کی کلاس ہو گیا انہوں نے ہمیں ایک مزید بڑے کمرے میں shift کر دیا جدر نہ صرف یہ ساری facilities تھیں کیونکہ میں ان کو قرآن کے پاراز بھی supply کرتی تھی اور پھر بے حرمتی ہوتی تھی کہ ہم hospital بھی لے کے جائیں ادھر ادھر بیگز رکھتے تھے انہوں نے ہمارے لئے ایک special پارا shelf بنایا جس کو تالہ لگ جاتا تھا اور ہمارے وہاں پہ الہدا کے سارے پارے ہم رکھا کرتے تھے دونوں انگلش اور کیونکہ میں نے خود انگلش course میں کیا تھا میں پڑھاتی bilingualی تھی تو میں نے دونوں پاراز ان کو پروائیڈ کی ہے اور notes میں کہتی تھی ضرور لیں وہ تاکہ ان کو کچھ یاد رہے test وغیرہ پہ میں نے اتنا emphasize نہیں کیا لیکن میں نے کہا کہ ضرور اس time بھی یمین ہے کہ اپنے ہاتھ سے مدد لیں اور لکھیں جو بھی وہ پڑھتے ہیں pattern میرا یہ تھا کہ میں word by word ترجمہ کرواتی تھی brief سی تفسیر کرواتی تھی اور اس کے بعد جو youth کے issues تھے اس کے اوپر زیادہ focus کرتی تھی تاکہ ان کی life میں ان کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نظر آئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ has solutions to everything for them in their lives اس کے بعد یہ ان کے پاراز ہیں یہ میری student نے رکھا ہوئے عمل ڈائریز is one thing جو کہ ہمیں یہاں پہ بھی دی جاتی ہیں تو میں نے ان سب کو ایک ایک عمل ڈائری دی اور ان کو کہا کہ جو ان کو points strike کرتے ہیں throughout the para وہ اس میں لکھیں and at the end of every para ایک دن میں comments class لیتی تھی کہ میں ان سے feedback لیتی تھی کہ ان کو کیا points اچھے لگے ہر student ایک مجھے بات بتائے اس کے بعد کیونکہ وہ پندرہ منٹی ہوتے تھے پورے دن کی exhausting lectures اور ward rounds کے بیچ میں جس میں انہوں نے لنچ پی کرنا ہوتا تھا سب کچھ تو میں کوشش کرتی تھی کہ جتنا interesting بنا سکوں اس کے لئے پھر میں نے pictorals اور presentations جیسے مومن اور شیجرہ طیبہ کا comparison ہے وہ charts بنا کے لے جاتی تھی parish nations men of understanding different books جو ہیں history کی nature کی وہ ان کو ساتھ ساتھ scientific facts کے ساتھ سمجھاتی تھی قرآن کے علاوہ میں نے کوشش کی جتنے الہدا کے projects ہیں وہ promote کروں آگے تو ہر قرآن کے lesson کے end پر جیسے ایک یا کنستائن کی صبح شام کی دعاز میں سے پڑھا دیتی تھی قرآنی مسلون پر ہر موقع کے مناسبت سے جو different pamphlets تھے وہ ان کو بتاتی تھی جیسے بہت ساری ہماری ایسی تھی friends جن کے والدین کی بھی death ہوئی سال سواب کا دعا مغفرت مسلون جو ہے وہ سارے ان کو بتاتی تھی one thing that I really wanted کہ یہ نہ ہو کہ یہ قرآن پڑھ جو اور ان کے جو basic ارکان ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو میں نے قرآن ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک پورا intensive ایک ہفتے کا کورس کروایا جس میں ان کی نماز درست کروائی اور سارے رکوع سجدہ کی positions اور پھر یہ دعاز الیدہ سے رکوع سجدہ اور وضو وغیرہ کی لکھ کے دیں تاکہ کہ یہ اپنے گھر میں پیسٹ کریں اور ان کو سیکھ سکیں اس کے علاوہ جو الحمدلللہ یہاں پہ ہمیں کلیگریفی کا آرٹ سکھایا گیا اس سے میں نے تکبیرات اور دعاز ہوتی تھی جیسے اید آریا دعا فرمون سائٹنگ وغیرہ وہ لکھ کے دیتی تھی اور یہ سارے کلرڈ پیپر پر میں فوٹو کاپی کر کے کلاس کو دیتی تھی وہ اپنے ہوسٹل میں بھی رسپلے کرتی تھی اور گھر میں بھی تو ایک سائلنٹ دعوی تبلیغ ساتھ ساتھ چلتا جائے تھا ان کے گھروں میں بھی اس کے علاوہ سورہ کہا وہ سورہ وچ انہوں نے سیکھا اس سے بہت پڑھانے کے بعد میں نے چار سٹوریز سمرائز کی اور فتنہ دجال سے کس طرح یہ بچاتی ہے وہ سمجھایا اور اس کا عملی میں نے نمونہ یہ دیکھا کہ انہوں نے خود لا کے قرآن اس پارا شیلف میں رکھے اور جمعہ بریک جو کہ وان ٹو ٹو او کلاغ لمبی ہوتی تھی اس میں ان ساری بچیوں نے یہ سورہ کہف پڑھنی شروع کر دی یہ میری بہت اچھی ایک سٹوڈن تھی یہ ہوسٹل میں تھی اب میں دن کے وقت صرف اپنی کلاس کو پڑھا سکتی اس نے بلی کو آیا کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس نے جو میں صبح پڑھاتی تھی اس کی ایک ریپلکہ کلاس جو ہے وہ ہوسٹل میں شروع کر دی اور یہ ہوسٹل کے اندر فائدہ یہ ہوا کہ اس نے جونئر سینئر سب کو پڑھا دیا صرف ہماری کلاس کو نہیں الہدا جیسے ڈونیشن وغیرہ اور صدقہ اجادیہ کا میں نے ان کو بتایا تو میں کہتی تھی چاہے آپ کی پاکٹ میں سے تھوڑا بھی نکلتا ہے آپ اللہ کی رامے دیں آپ کے مال میں برکت ہوگی تو یہ ہماری وہ میڈیکل کولیشی قرآن کلاسی طرف سے الہدا کو ڈینیشن آتی تھی پھر چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلو نہ پھر خوش ہوا کرتے تھے الحمدللہ ہم نے پھرس پھر 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 آخری ختم کروا ٹوئنٹی ٹھرٹی فائنل یر میں اور ٹو منٹس بیفور آور جو پھر پھر اگزام فائنل یر کا ہم نے دیا الحمدللہ ہماری قرآن کی تکمیل ہو گئی فورٹی سٹوڈنٹس نے الحمدللہ گراجویٹ کیا مطلب کشنباد میں بھی جوائن کیا لیکن فورٹی ڈاکٹرز نے الحمدللہ انٹ پہ قرآن ختم کیا میرے ساتھ یہاں ہم نے ہوسٹل میں یہ ارینج کروائی تھی پھر تکمیل جیسے یہاں پہ ہوتی ہے دعا ہوئی گفٹ وغیرہ میں نے دعا ہماری بکت دی پھر ان کا گرانٹ سا لنچ کروائی اور مزید یہ کہ الہدا کا پورا سٹال وہاں پہ لگوایا اور سارا بک گیا اور لوگ اپنے گھروں کو چیزیں لے گئے تو بہت پیاری یہ میری جرنی رہی اس قرآن کے ساتھ اور ملتا نہیں آپ کو اس طرح تو ملتا ملتا بکت ملتا بکت 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 اس میں سے اگر ٹائم نکل سکتا ہے اور اللہ بڑھ سکتا ہے دوسری بات یہ دین کا چھوٹا سا بھی کام اس کو چھوٹا نہ سمجھیں کیونکہ اللہ اس بدلے آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے اس کا ثبوت یہ کہ نہ صرف ہماری قرآن قرآن ختم کیا بلکہ سارے جو ہیں وہ all five years میں بہت ہی اچھے نمروں سے پاس ہوتے کے اور الحمد اللہ آج ڈاکٹرز ہیں اور ایک آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ یوت جس کو ہم کہتے ہیں نا بہت بگڑ گئی ہے اور آج کل کوئی حال نہیں ہے بچوں کا یوت میں جتنی خیر دیکھی ہے وہ اور کسی طبقے میں نہیں دیکھی تو اگر آپ ان کو صحیح پٹری پر چڑھا دیں گے تو وہ اسلام کا سب سے بڑا ایسٹ بن سکتے ہیں اس لئے بی نیوٹرل بی نون ججمنٹل اس کے اوپر نہ جائیں کیونکہ اللہ تعالی جو دل اور تقوی آپ کو جج کرتے ہے اس لئے آپ ان کو نون ججمنٹل ہوکے پڑھائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا آپ کو فروٹس ملتے ہیں اللہ تعالی کی اس توفیق پہ اس نے مجھے سے حقیر بندے کو قرآن آگے پہنچانے کی توفیق دی اس پہ بہت شکر ہے اپنی اس تازہ محترمہ اور جتنی ٹیچرز ہیں ان کی میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہیں نے بہترین طور پہ مجھ تک قرآن پہنچ آیا اور آگے بھی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے لئے بہترین علم اور دین بہترین علم اور یہ واقعی ایک رزق ہے کہ جس کو اللہ تعالی نواز دے حرط تعالی انہا اخلاق اور فیاضی میں ممتاز تھی صدقہ کرنے میں کم یا زیادہ کا لحاظ نہ کرتی تھی جو موجود ہوتا سائل کی نظر کر دیتی ایک دفعہ ایک سائل آیا سامنے کچھ انگور کے دانے رکھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دانہ اٹھا کر اس کے حوالے کیا اس نے دانے کو حیرت سے دیکھا اور کہا ایک دانہ بھی کوئی کسی کو دیتا ہے آپ نے فرمایا یہ دیکھو کہ اس دانے میں ذرے کتنے ہیں اور کہا جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس کو دیکھے گا تو یہ ذرے ذرے نیکیاں ہوتے 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 کہیں چالیس ہیں تو کہیں پچاس ہیں تو کہیں سو ہیں اور آج ماشاءاللہ یہ ہول آپ برابر دیکھ رہے ہیں جو دنیا بھر میں کئی ہزاروں کے تعداد میں ہیں ان سب کو اللہ برکت عطا فرمائے ہمیں بہمی محبت عطا فرمائے لیکن یہ چیز اور زیادہ گروہ کرتی ہے یا اور مضبوط ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے رابطے استوار رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت کچھ لینے کے بعد آگے دیتے ہیں جیسے کہ سورہ دل ہر ہر تک پہنچ جانا مشکل نہیں رہا کیونکہ کمینکیشن کے اتنے ذرائع موجود ہیں کہ جس کے بعد یہ کام بہت ہی آسان ہو گیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا کیسے جائے کیونکہ ہر شخص آج مصروف ہے کسی کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ ہر شخص سوشل میڈیا پہ ہے وہ کیا کر رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں نورین ندیم صاحبہ کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں گی کہ میس کمینکیشن یا سوشل میڈیا کا ابلاغ دین سے کیا تعلق ہے اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسل اللہ رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری وحس لی امر وحل اقت تم لسانی افقہ قولی وجال وزیر ام احلی رب زدن اسلام علیکم اب میرا تعلق ماس قوم دپارٹمنٹ سے اور جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ الہودہ کے تین ونگ ہیں ایک 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 سوشل ویل فیر کا ونگ ہے اور تیسرا جو ونگ ہے وہ ماس قوم کا ونگ ہے اور ایک 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 دیمک میں تعلیم سے مطلق جتنے بھی کام ہے امور ہیں پیپلز چیکنگ ہے اور سب کچھ ہے وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں سوشل ویل فیر کے اندر جو ہماری سوشل ویل فیر سرویسز اور پروجیکٹ ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ الہودہ کی جو ایکٹیوٹیز آتی ہیں وہ ساری باقی جو ہیں وہ بسیکلی مس کام ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہیں اور یہ ونگ جو ہے اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے جو پہلے دو ونگ ہیں جو ایکڈیمک اور سوشل ویل فیر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ان کے لئے ٹولز ڈیویلپ کرنا اور ان کے پیغام کو آگے سے آگے پہنچانا کہے قرآن فور آل ان ایوری ہین ان ایوری ہارٹ تو وہی مشن جو ہے وہ ہماری اس اپارٹمنٹ کا مشن ہے اور مشن یہی ہے کہ دنیا کے ہر صرف یہاں بیٹھے وے لوگوں کو نہیں اور صرف کسی کلاس اور برانچ سے وابستہ لوگوں تک نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے آفیس میں بیٹھے ہوئے سڑکوں پہ بس ٹینز پہ کہیں انتظار کرتے ہوئے مریض جیلوں میں لوگ جو ہیں اور فضا میں جو سفر کر رہے ہیں کہیں بھی کہیں بھی کوئی مخلوق اللہ کی ہے اور انسان ہے تو ان کے ہاتھوں تک اور ان کے دل تک اس کیونکہ ٹکنالوجی کی وجہ سے اتنا اچھے ٹولز بن گئے ہیں جس نے ہمارا کام آسان بھی کر دیا ہے اور ہمارا کام کم وقت میں زیادہ بڑی تعداد میں زیادہ موثر انداز میں اس پیغام کو پہنچ آسکتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا آسان ہے نا کہ ہمیں یہ سارا مواد جو ہے یہ بنا بنایا الحمدللہ ہمارے پاس اتنے اچھے استاد ہیں اور ان کے ساتھ اتنے اچھی ٹیمز ہیں جو ان چیزوں کو اس مواد کو ڈیویلپ کر دی ہیں ٹھیک اور ہمارا اب کام صرف یہ ہے اتنا آسان کام ہو گیا ہے ہمارے لئے کہ اس کو بس صرف لے کے آگے پہنچانے اور اس کے لئے جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں جو میں آلریڈی کر رہی ہوں اگر میں صرف اس کا رخ جو ہے وہ دین کے کام کی طرف مور دوں تو پھر دیکھے گا انشاءاللہ اس میں کتنی برکت ہو گئی اور ابھی آپ سب نے یہ دیکھا نا کہ صرف ایک ایک بندے کی کوشش سے دی پاور آف ون جیسے ہم نے استاذہ کی بھی جو ٹاک تھی اس میں دیکھا کہ ایک شخص نے ایسا ارادہ کیا کہ میں یہ کام جو ہے یہ قرآن کا پیغام جو ہے یہ ہر ہاتھ ہر دل میں پہنچاؤں تو ٹھیک اور پھر دوسرا جو ہمارا ہوتا ہے کہ پرنٹ این الیکٹرونک میڈیا بیسیکلی ماس کوم ڈپارٹمنٹ کو جو مین جو اس کے ہوتے ہیں وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سیلز پروڈک پروموشن اور مارکٹنگ کی بھی ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہوتی ہیں یہ آپ نے صرف یہ ہی نہیں دیکھنا کہ یہ صرف سیلز آفیس ہی کرے یہ ایسا کام ہے یہ سب آپ کرنا چاہیے بلکہ آپ کو کیونکہ ابھی جیسے ہم نے سنا نا یہ قرآن اب ہم پہ ایک ذمہ داری ہے یہ جو علم ہمیں ملائے جو نعمت ہمیں ملی ہے نعمت کی حفاظت اسی وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو آگے شیئر کر کے اور جیسے ہم نے استاذہ نے بھی اپنے والد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ نصیت کی تھی کہ اگر تم آپ چاہتے ہو کہ آپ خود اس قرآن سے مضبوطی سے جڑے رہو تو پھر آپ اس کو آگے پہنچ یہ کام آپ کر ہوگے تو خود بخود آپ اس سے جڑے رہوگے تو یہی موٹیویشن ہماری ہونی چاہیے کہ اس وقت جب ہم ایک لحاظ سے قرآن سے شاید خدا نوح حسط اللہ نہ کرے لیکن فزیکلی طور پہ ہم اس محول سے دور ہو رہے ہیں لیکن اب جب تک آپ خود اپنے آپ کو موٹیویشن نہیں کریں گے خود افرٹ نہیں کریں گے تو آپ پھر اس چیز کو پھر اس سے جڑے نہیں رہ سکیں گے ٹھیک تو ان سارے کاموں کے لئے سیلف موٹیویشن ہونا اور یہ بہت ضروری ہے آگے چلتے ہم یہ ہمارے جو فیلز آف ورک ہیں اس میں آپ دیکھ رہوں گے ایک پورا کھولاج ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور ان کی ساروں کی ڈیٹیلز آگے جا کے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے اس میں جو مستازہ کی ڈائریک رہنمائی میں تیار کرتی ہیں اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز کہ اس کا کیا کلر ہو رہا گا اس کا کیا فارمیٹ ہوگا اور اس کی شیپ کیسی ہوگی یہ سب چیزیں بھی انتہائی سکروٹنی کے ساتھ اور انتہائی محنت کے ساتھ یہ سب ڈسکس کی جاتی ہیں جو سارے اوورال مواد کے تھیم کو لے اس کو آگے چلیں تو یہ ہماری ساری پروڈکس ہیں بیسکلی جب میں اپنی یہ پریزنٹیشن کرتی ہوں تو اس میں دو باتیں کہتی ہوں ایک تو یہ جو دیپارٹمنٹ ہے یہ صرف میرا دیپارٹمنٹ نہیں ہے یہ صرف الہدا کا دیپارٹمنٹ نہیں یہ آپ سب کا دیپارٹمنٹ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم پہ یہ رسپونسبلیٹی ڈالی ہے کوئی دلیل ہے آپ میں سے کسی کے پاس قرآن اور سنت سے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کون سر میسیج ہم پہ پہنچ آرہے آگے مجھ سے آگے پہنچ چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو اور کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیکھیں اور برائی سے رکھ دیں تو اگر ہم نے بہترین امت کا حق ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اور یہ اللہ تعالی نے کسی خاص طبقے پہ نہیں فرض کیا جو صرف الہدہ آرہیں صرف وہی کریں یا صرف خواتین ہیں وہ نہیں کر سکتی یا صرف جو صحت مند ہیں وہ کر سکتے ہیں یا صرف جو جوان ہیں وہ کر سکتے ایسی کوئی اللہ تعالی نے رسٹرکشن لگائی نہیں لگائی نا تو یہ ہم سب کی ایک کولیکٹیو ذمہ داری ہے ایک اور کا پورا سیٹ آف فرینڈ ہیں اور کولیگز ہیں آپ کے رشتدار ہیں اگر ہم نے یہی قرآن کا میسج ان تک پہنچانا ہے جو آپ کے رشتدار ہیں اور آپ کے محلے والے آپ کے جاننے والے تو ہمیں کس طرح پہنچانا ہوگا کس کے تھرو پہنچانا ہوگا ان کے تھرو ہی پہنچانا ہوگا ہم ڈائریکٹ تو نہیں ان کو اپروچ کر سکیں گے لیکن اگر ان تک یہ میسج پہنچا اور انہوں نے خدا نہ خاص تھا کسی سستی کی وجہ سے یا دی موٹیویٹی ہو کے یا اس کام کو اہمیت نہ دے کر اگر وہ کام نہ کیا اور ان تک میسج نہ پہنچ تو تو ایک طرح سے کیا ہوگا کہ وہ خیر کا دروازہ پیچھے والوں کے لئے کھلا تھا وہ بند ہو جائے گا تو ہم ایسا تو نہیں چاہتے نا جب ہمیں کوئی چیز خیر کی ملتی ہے تو فوراں دل کرتے نا کہ یہ ہمارے پیاروں کو بھی پتا چلے یہی اصل خیر خواہی ہے جیسے آج ہم انشاءاللہ قبر کے تین سوالوں کے بارے میں پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہمارا فوراں دل کرتا کہ جا کے اپنے سارے پیاروں کو اور سب کو اس کے بارے میں بتا دیں اور ہر ایک کے لئے یہ جو مشکل وقت جو سب پہ آنے والا ہے یہ آسان ہو جائے اور جب تک ہمارے اندر اس قسم کی خیر خواہی نہیں ہوگی تو ہم اس کام کو نہیں کر سکیں گے اور دوسرا ایک سیلف موٹیویٹیڈ رہنے کے لئے ایک ٹپ آپ کو بتا رہی وہ ٹپ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے جب تک ہم اس کو اپنا پرسنل کام نہیں سمجھتی تو ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے نہ اس کے بارے میں پلاننگ کرتے نہ کچھ وہ کرتے تو ہم نے اس کام کو اپنا پرسنل کام سمجھ دیا نا نبی طریقے سے اور پھر دعا کریے جاتی ہے تو اللہ تعالی اس میں ضرور اس کو قبول فرماتے تو یہ جو ہمارے ساری پروڈکس ہیں یہ دیکھیں اسی طرح آپ دیکھیں جو کرنے والے ہوتے ہمارے ساری ٹیمز جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں پھر شاور میں بھی کراچی میں بھی ملتان میں بھی سارے الحمدللہ جہاں جہاں سے آپ آئیں ان علاقوں میں بھی اور آپ سب بھی یقینا تو ان کے پاس آئیڈیاز بھی اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود دیتے کوئی اپنے یہ سارے بینرز لے کے گھروں کے باہر لگا لیتا ہے کوئی اپنے آفس اور سکول کی ریسپشن پہ لگا لیتے کوئی اس میں لگا لیتے جو کالونیز کی انٹرنس ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں اگر آپ نے ایسا کوئی میسج جو ہے قرآن کا میسج اس کو اپنے گھر کی باہر والی آؤٹسائی وال پہ لگایا ہے آپ اندر سو رہے ہیں اور اس میسج پہ یہ لکھا ہے کہ جو مومن ہے وہ دوسر مومن کا بھائی ہے اور مومن کی جو جان مال اور عزت کی حرمت ہے اس کے متعلق کوئی حدیث لکھی ہے اگر وہاں سے کوئی ایسا بندہ گزرتا ہے جیسے پکہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے خدا نہ خستہ دوستے یا رشتدار سے بدلہ لے گا کسی بھی جو اس نے ذاتی کی ہو لیکن اس حدیث کو پڑھ کے وہ رکھ جاتا ہے یا کوئی خدا خستہ جیسے آج کل کے حالات کوئی سوسائیڈ بومبر ہے اگر اس حدیث کو پڑھ کے رکھ جاتا ہے اور آپ اندر سو رہے ہیں یا اپنے کسی اور دیگر کام میں محصوف ہیں تو کیا آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا ملے گا اس بات کو پہنچانے کا پہنچانے کا اس جو برائی پھیلنی تھی اس کو روکنے میں آپ کا حصہ ڈل گیا تو یہی سوچ کے یہ کام کیا کریں لوگ انہیں اپنے گھروں کے باہر پانی کے وہ لگائے ہو ہوتے ساتھ ہی انہوں نے پانی پینے کے آداب اور پانی بچائیے والی یہ ساری سنتیں اور جو ہماری ایسی پروڈکٹ وہ وہاں پہ لگائی ہیں تو آئیڈیاز تو بہت سارے ہو سکتے ہیں مسجدیں دیکھیں آپ کے ہر محلے میں ہوتی ہیں ہر کولنی میں ہوتی ہیں تو اگر یہ نماز کے بعد کے اذکار ابھی ہماری ایک سٹوڈنٹ ہے انہوں نے الحمدللہ اتنی ساری مساجد کے اندر یہ لگوایا ہسپٹل کے اندر پیمز ہسپٹل اس میں ہر مریض کی بیٹ سائیڈ ٹیبل کے لیے انہوں نے ہوتے ہیں اور کتنی مایوسی پھیل رہی ہوتی لیکن ان حدیث کو سن کے ہم کتنے اللہ تعالی کی محبت فیل ہوتی ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے اللہ پہنچے گی کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ایمان لے آئے ہو سکتا ہے کوئی شخص بورے کام سے رکھ جائے تو ہمارے لئے تو یہ کام اب اتنا آسان ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کراچی والے جو ہیں الحمدلللہ یہ بیکلٹ وین ہوتی اس میں اندر کی طرف سے لائٹ نکلتی ہوتی ساتھ اس کے اندر مختلف تلاوت یا تکبیرات وغیرہ لگی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ جوہاں پہ رکھ جیسے ریسٹورانٹس ہیں اس کے اندر یا کسی اور مساجد یا سی این جی سٹیشنز وہاں پہ رکھ یہ کیسے سیٹس بھی تقسیم کرتے ہیں اور بیکی پیمفرٹ سکھانا بھی الحمدللہ تو آئیڈیاز تو بہت سارے ہو سکتے ہیں اسی طرح یہ بل بورڈ ہیں اب اتنے بڑے بل بورڈ لگواتے ہیں جن پہ فہاشی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا لیکن وہاں ماشاءاللہ تارک روڈ کی کلاس ہیں وہاں پہ جو سٹورنٹس ہیں انہوں نے یہ کیا وہ ہر مہینے وہ ہے وہ پیسے جمع کرتے ہیں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایک نہ ایک پورے شہر میں ایک نہ ایک بل بورڈ ضرور لگواتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صرف ایک اس کی بات ہے اور وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں روزانہ گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں اب سب میجر چاک اور یہ سب ہوتے پھر ہمارے بل بورڈ بھی آٹ آٹ آف کانٹری بھی لگیں اور شہراؤں پہ بھی ہائیویز ان کے اوپر بھی لگیں بلوچستان جیسے ایریا میں بھی لگیں جہاں پہ ویسے اتنا مشکل ہے بات کو پہنچانا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک اور کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مواد یہاں پہ ہوتا ہے اس کی فورا ہی ٹرانسلیشن کی بھی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے لئے بھی ہمارے پاس الہمدلللہ اراؤنڈ دو ورلڈ سے ٹیم ہے اور جو اس وقت نہ صرف یہ کہ سندھی میں اور لوکل زبانوں کرتے ہیں اور پھر اس مواد کو خود ہی بلوچستان میں افوانستان میں اور ان جگہوں پہ 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 بھی براہوی جو لینگویج ہے اس کے اندر بھی ہو رہے ہیں پھر اسی طرح ابھی ہمیں ایک آفر آئی ہے ٹرکش لینگویج میں کوئی کرنا چاہتا ہے پھر ہمارے جو رمضان کے ایس ایم ایس ہیں وہ ہندی زبان میں پورٹگیز میں سویڈش زبان جو اس سے کہتے ہیں اور فرنچ میں سات آٹھ لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں اور ہماری ویب سائٹس پہ آویلیبل ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی اپنے کسی بھی رشتدار کو جس زبان کمفرٹیبل ہو اس میں وہ کر سکتا ہے اور اس طرح آپ کسی نئی زبان کے لئے آپ بھی کر سکتے ہیں پھر اس طرح ہمارا آتا ہے الیکٹرونک میڈیا اس میں ہماری ویڈیو پروڈکشن ہے آڈیو پروڈکشن ہے جیسے بھی ہم نے سارا سنا کہ پوری الحمدلللہ ٹیمز ہیں جو دن رات بیٹھی ہوتی ہیں اور سارا وقت انہوں نے یہاں پہ ہیڈفونز لگائے ہوتے ہیں لگاتار وہ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں اور اگر اتنا ڈفکل کام مجھے دیا دیا ہے شاید میں نہ کر سکتا لیکن الحمدلللہ اور یہ جو ہم سارا سنتے ہیں جو ویب سائٹ پہ لیکچر سنتے ہیں یا کہیں پہ بھی اور ریکارڈ لیکچر سنتے ہیں یا جیو پہ چلتے ہیں یا کسی بھی اور جنگہ چلتے ہیں اس میں ان سب کا حصہ ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیہ دے ان کی زندگی صحت دے ان سب کو ان کی حفاظت فرمائے امین اور ان یہ ہوگا پھر اسی طرح یوٹیوب کے اوپر جو بھی ویڈیو کانٹینٹ ہوتا ہے اب یوٹیوب ویسے تو ڈلتے ہیں الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر لیکن پاکستان میں کیونکہ یہ بین ہے تو ہم نے ساتھ ساتھ ویمیو کے اوپر بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے اندر ہمارے بچے کے بھی ہیں سر ادریس کے بھی ہیں اور الحمدللہ استاذہ کے تو ہیں پھر اسی طرح الحمدللہ ہماری ریٹنگز جو اسلامی پروگرامز میں ڈاکٹر فزاکر نائک کے بعد سب سے زیادہ الہودہ کے جو ویڈیو کانٹینٹ ہے اس کی ریٹنگ جاتی ہے الحمدلللہ پھر اسی طرح پھر ہم نے ایک بنایا ہوئے جو سن نہیں سکتے سماعت سے محروم ان کے لئے ہوتا ہے اشاروں کی لنگویج اس کے اندر پورا فامول قرآن بنا ہوئے الحمدللہ اور اسی طرح جن کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے ان کے لئے جو ہیں فزیکلی چیلنج جو سٹوٹ ہیں ان کے لئے ہم نے فامول قرآن پورا جو ہے وہ کیا ہوئے ٹرانسلیٹ اسی میں پھر ریڈیو کے پروگرامز الحمدللہ ستیس سے زیادہ چینلز ہیں جس کے اندر یہ چل رہے ہیں اور کچھ انٹرنیٹ چینلز ہیں جو کہ باہر کے ملکوں سے کنٹرول ہوتے ہیں اس کے پر بھی ہمارے ریڈیو کے پروگرامز سل رہے ہیں اور ریڈیو کی الحمدللہ اتنی اچھی فیڈبیک آتی ہے لوگ جیلوں کے اندر بھی سنتے ہیں دیکھیں وہاں تک تو دعا کی کتاب بھی نہیں پہنچائی جاتی کچھ بھی نہیں وہ اندر جانے دیتے موبائل بھی نہیں جانے دیتے تو وہاں وہ جب بھی چلتا ہوگا یہ جو بھی ان کا شیڈول ہے اس کے اندر یہ سن رہے ہیں الحمدللہ پھر اسی طرح یہ ہماری ٹیم ہے جو پروڈکشن سے ریلیٹیڈ ہے پھر ہماری ویب سائٹس ہیں آپ کو پتہ ہے نا الودا کی کتنی ساری ویب سائٹس ہیں کسی کو پتہ ہے کوئی بتائے گا الحمدللہ فرحتحاشمی ڈاٹ کام الودا پی کے ڈاٹ کام ٹھیک ہے اور ہمارے بچے ڈاٹ کام اور پھر سکول کی الہدہ ہے کڈز لینڈ الہدہ ہے پھر اسی طرح اس کے بعد آتے سارا سوشل میڈیا جس کے اندر فیس بک آتی ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارا استاذہ کے نام سے صرف ایک ہی فیس بک پیج ہے اور اس کا لنک جو وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے ہمیں اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر فرحت کے نام سے یالودا کے نام سے بہت سارے فیس بک پیجز بنے ہوئے لیکن ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہم نے اپنی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کا بارے میں یہ بتایا ہوئی یہ سب سے اوپر یہ ٹاپ پہ یہ اس کا ایڈرس ہے اور اسی طرح باقی یہ ہمارے بلاغز ہیں پھر اسی طرح ہمارے واتس ایپ کے گروپس ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے واتس ایپ کے ماشاءاللہ چالیس سے زیادہ اردو کے گروپس ہیں اور ایک گروپ میں تقریب ان ہنڈرڈ ہوتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اور جو انگلیش کے گروپس ہیں وہ گیارہ بارہ کے قریب ہیں جو اس وقت اگزسٹنگ ہیں اردو کے گروپس میں فورت پارے پہ پہنچ چکے ہیں تین چار مہینے پہلے کوئس شروع ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں اور وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ سنتے ہیں الحمدللہ اور پھر اس کے بعد ہماری لائیو برادکاس سروس ہے پھر آئی وی آر ہے ہمارا پھر ایس ایم ایس سروس ہے میلنگ لسٹ ہے آؤڈو سٹالز ہمارے لگتے ہیں اور مختلف ایونٹس ہوتے ہیں یہ آپ کے شہروں میں بھی ہوتے ہوں گے آپ بھی اپنے اس میں وہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے نئے ڈسپلی سینٹرز ہیں اور باقی ہماری ایپس ہیں اور پرنٹنگ جو ہے مختلف دوسرے کنٹریز میں بھی سارٹ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان سب کاموں کو قبول کریں آمین انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم جزاکم اللہ خیر انکسیرہ کہ الحمدللہ ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری ایسی بات کا پتا چلا کہ جو شاید ہم یوز تو کرتے لیکن صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں اس میں ایک اہم بات جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی کہ جتنا یہ آسان ہے حق بات کو ٹرانسفر کرنا یا میسیجز کو ایک دوسرے میں دینا لیکن اس میں اصل چیز یہ ہے کہ محتاط ہو کر میسیجز کیے جائیں کہ وہ ایتھنٹک بھی ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا علم بختہ ہو علماء حق کے صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فتوہ دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے صرف وہی فتوہ دیتے جس کا ان کو یقین ہوا کرتا حضرت عبد الرحمن بن عبی علیہ نے فرمایا میں نے اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سو بیس صحابہ کرام کو دیکھا ہے ان میں سے جس کسی سے بھی کوئی حدیث یا فتوہ پوچھا جاتا اس کا دل یہی چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کا جواب دے دے لیکن اب معاملہ ان لوگوں کی جررت تک آ پہنچا ہے جو ایسے مسائل کا جواب دینے کے لیے جری ہو جاتے ہیں کہ اگر وہی مسائل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیش آتے تو وہ اہلِ بدر کو اکھٹا کر کے ان سے مشورہ کرتے تو یہ ہے وہ کہ دین کی بات کو پھیلانے میں جتنا موحتاط ہوا جائے گا انشاءاللہ اسی صورت میں عجر ہے ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین کے بارے میں محتاط نہ ہونا کس قدر ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے اب میں دعوت دیتی ہوں سیل کوٹ سے آئی ہوئی شمائلہ کو کہ وہ آ کر اپنے تاثرات کا اظہار کریں کہ کس طرح انہوں نے خود پانچمیں گلاس تک پڑھا اور اس کے بعد گوٹس کیا بقاعدہ صرف پانچمیں گلاس کے بعد پورا قرآن کا گوش کر لیا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شمائلہ ہے اور میں سیالکورٹ میں رہتی ہوں ہم پشاور سے شفٹ ہو کر یہاں آئے ہیں ہماری زبان پرشین ہے میرے ابو کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے جس سے اتنی عمدنی نہیں ہوتی کہ ہمارے ابو ہمارے تعلیمی اخراجات برداشت کر سکیں جب ہمارے علاقے شتابگر میں الہدہ انٹرنیشنل ویلفیر فانڈیشن سکول کھولا گیا تو مجھے میری امی نے اس سکول میں نرسی میں داخل کروا دیا یہ سکول ان بچوں کے لئے کھولا گیا ہے جن کے والدین ان کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے یہ سکول نرسی سے کلاس فائف تک ہے اس سکول میں کسی بھی کلاس میں بیس بچوں سے زیادہ نہیں لیے جاتے ہر بچے کی طرف انفرادی طور پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور استازہ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم پڑے وہ سمجھ میں بھی آ جائے یہاں دین کی روشنی میں دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے کردار سازی پر بہت زور جیا جاتا ہے اٹھنا بیٹھنا وقت کی پبندی چیزوں کو استعمال کرنا کلاس کے عداب استازہ کا عدب و احترام والدین کا عدب و احترام ملک و قوم کی فلاح وغیرہ زیادہ در ٹیچرز نے تعلیم دین کورس کیا ہوا ہے وہ بہت محبت اور جان فشانی سے پڑھاتی ہیں اس سکول کے کھلنے سے بہت سے لوگوں کا بلا ہوا ہے بچوں کے رویوں میں حیرت انگیز تبدیلی پائی گئی گلیوں میں پھٹے بچے گالم گلوچ بچے اب تمیز و شعور سے آگا ہوئے میں نے کلاس فائف تک پڑھا ہے میری دوسری بہنیں بھی اس سکول میں پڑھ رہی ہیں مالی حالات کی تنگی کی وجہ سے میں آگے پڑھائی جاری نہ رکھ سکی میں نے اس برانچ میں تعلیم دین کورس میں داخلہ لے لیا کہ اگر کچھ بھی نہ کر سکی لیکن کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے بارے میں جان لوں گی لیکن الحمدللہ مجھے اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی اس دوران میں نے بہت کچھ سکا ایک پڑھے لکھے اور ایک انپڑھ کے درمیان فرق معلوم ہوا اور مجھے احساس ہوا ہے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اکل و شعور حاصل ہوتا ہے تدبر و تفکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور یہ کہ دینی و دنیاوی فائدے ہی فائدے ہیں اور ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اس سے محروم ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو انسان کی رہنمائی کے لیے بیجا ہے اور انسان ہی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں اللہ تعالی ہم سب کو مام فرمائی آمین سم آمین جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا قرآن میں ہو غوط ایزن اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار میری ٹیچرز اور دوسرے لوگ مجھے ترغیب دلا رہے ہیں کہ اس کوٹ کے بعد میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں میں اللہ تعالی کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا اور میں یہاں تک پہنچی اور پھر اپنے استاذہ کا جنہوں نے اتنی محنت اور پیار سے ہمیں پڑھایا آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے دینی اور دنیاوی علم سے مالا مال کر دیں اور میں وہ انسان بنوں جس کا دین اسلام تقاضہ کرتا ہے آمین السلام علیکم بارک اللہ وفی کیونکہ جس نے بھی کام کیا اور خوبصورتی کے ساتھ کام کیا تو اللہ تعالی اس کو قبول کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی هو الجمیل بزاتی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات میں خود جمیل ہے خوبصورت ہے و جمل السماء بن نجوم اور اس نے آسمان کو زینت بخشی ستاروں سے و جمل الارض بن نبات اور زمین کو جمال بخشا نبتات سے و جمل الملائک بالطوعات اور فرشتوں کا جمال ہی ان کی اطاعت ہے و جمل القلوب بالیمان اور دلوں کا جمال ہی ایمان ہے جمل الجواح بالعمال الصالحہ اور جوارح کا جمال خوبصورتی عمال صالحہ کے ساتھ ہے و جمل الدنیا بالدین اس دنیا کا سارا حسن دین ہے و جمل الاخر بالجنہ اور آخرت کی تمام جمال خوبصورتی جنت کے ساتھ ہے و جمل الجنہ برؤیت وجہ الكریم اور خود جنت کا اپنا جمال حسن اور خوبصورتی اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار ہے اللہ 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 منتہ الکمال والجمال والجلال اور یہ انتہا ہے کمال کی جمال کی اور جلال کی جنت میں اللہ تعالی کے دیدار ہی کے ساتھ ہوگی اب میں دعویٰ دیتی ہوں بشوہ جمین کو جو بحث سے تشریف لائی ہیں اور انہوں نے کس طرح اپنے علم سے پہلے خدمت اور ابھی جو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کی عطاعت بھی ہو خدمت بھی ہو تو اللہ نے ان کو علم حاصل کرنے سے پہلے کس طرح خدمت کے مواقع دیئے اور یہ اپنی تڑپ کو لیتے ہوئے کس طرح علم کی طرف آئیں انہی کی زبان سنتے ہیں ربش رحلی صدری ویسر لی عمری وحل لقدتم من لسان یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت برانچ وحکین کے تیسرے بیت سے تعلیم دین کا کورس ڈیر سال کے عرصہ میں مکمل کیا قرآن کے ساتھ جلنے کے بعد آہستہ آہستہ میرے اوپر قرآن کے اثرات ظاہر ہونے لگے ٹروم کی جگہ مفید کتب غیبت کی جگہ دکر الہی پریشانیوں کی جگہ روشن مقاصد اور شاعری کی جگہ ناظرہ قرآن کی کلاسز نے لے لی جون جون تکمیل قرآن کی طرف سفر بڑھتا گیا تو میری پیاس بڑھتی چلی گئی میں طالبات کو حفظ کرتا دیکھتی تو سینے میں ہوق اٹھتی اے اللہ میں بھی تیری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا چاہتی ہوں مگر کب کیسے ناممکن نظر آتا کیونکہ میں تو اپنے والدین کی مالی طور پر کوئی خدمت کرنا چاہتی تھی تاکہ انہیں کسی حد تک سہارہ دے سکوں جیسی ہی کورس کا اختتام ہوا الحمدللہ اگلے ہی ہفتے مجھے علودہ میں کام کرنے کے لیے بلا لیا گیا میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا مجھے لگا مجھے میری منزل مل گئی میرے والد ان دنوں لاہور میں ہوتے تھے انہیں میرے تکمیل قرآن سے بہت خوشی ہوئی خوشی کے اظہار میں انہوں نے سارے خاندان کی دعوت کی اور ایک درس کا احتمام کیا اور اسی دن مجھے کہا بیٹا بلاہور میں جس خاندان کا بزنس چلاتا ہوں ان کا بھائی ملک سے باہر چلا گیا ہے بڑی والدہ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تو آپ میرے ساتھ جا کر ان کو سنبھال وگی اور انکار مت کرنا مگر قرآن کی تعلیم نے مجھے میرے والد کی بات ماننے پر مجبور کیا اور میں نے بوجل دل کے ساتھ اپنی استاد محترم کو آگاہ کیا اور اگلے ہی دن لاہور چلی گئی یوں ایک ہی دن میں میری دنیا بدل گئی لاہور میں وہ خاتون اور ان کی نواسیاں رہتی تھی ہمارے کمرے میں ہر طرف فلمی پوسٹرز بلند آواز میں میوزک انگلیش فلم جبکہ میری حیثیت ایک ملازمہ کی تھی جس کو اتنی جررت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ انہیں روکے ایسے وقت میں قرآن میرا ساتھی بن گیا اور میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا میرا کوئی استاد نہ تھا بس ایک لگن تھی اور دوسرا خود کو ماحول کے اثرات سے بچانے کے لئے میں نے قرآن کا سہارہ لیا میں ان خاتون کو سنبھالتی پورے گھر کی دیکھ بھال بھی کرتی ساتھ ساتھ اپنے قرآن کے نئے اسباق یاد کرتی ساب کا اسباق کی کسٹس کی مدد سے حدیث کا کورس شروع کر دیا تفیم القرآن کا دوبارہ مطالعہ کیا اپنے والد کو بہت ساری دعائیں اور سنتیں سکھائیں الحمدللہ جیسے ہی میرا قرآن مکمل ہوا اس خاتون کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی مکمل ہو گئی کیونکہ ان کا بیٹا لوٹ آیا لینا شروع کر دی اس دوران دو ہزار چار میں ایک گاؤں سے آنے والا رشتہ والدین کو پسند آیا اور شادی ہو کر میں پھر الودح سے زمینی طور پر دور چلی گئی کیونکہ جس گاؤں میں میری شادی ہوئی وہ الودح سے کافی دور تھا مگر قلبی تعلق قائم رہا الحمدللہ میں نے اپنی شادی میں ہر قسم کی غیر اسلامی رسموں سے پرہیز کیا کوئی بھی چیز مجھے مجبور نہ کر سکی شادی کے بعد دوبارہ حفظ کی دہرائی شروع کی گھر اور سسرال کے ماحول میں انتہائی فرق کے باوجود اپنے طور پر کام کرتی رہی ناظرہ قرآن کی کلاسز کا آغاز کیا دو ہزار پانچ میں اللہ نے پہلی بیٹی سے نوازا الحمدللہ ساس بہت کوپریٹیف خاتون ہیں ان سے دوبارہ لدہ جوائن کرنے کی بات کی تو انہوں نے سمجھایا کہ ہر روز تقریبا دو گھنٹے کا سفر اور گاؤں سے باہر جا کر کیسے کام کروگی مگر میرا شوق دیکھ کر اجازت دے دی اور میں نے الودہ دوبارہ جوائن کر لیا لیکن حالات کچھ اس طرح تھے سردیوں میں سہری کے وقت اٹھ جاتی لکڑیاں جلا کر ناشتہ بناتی فجر کی آزان ہوتی ہی نماز پڑھتی کیونکہ فجر کی نماز کر واپس جانا پڑتا کیونکہ اکثر گاڑی نہ آتی لیکن میں تھکاوٹ کا اظہار نہ ہونے دیتی کہیں گھر والے منع ہی نہ کر دیں اگلے سال اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی دے دی وقت گزرتا گیا ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں الودہ کی مسروفیت اور گھر کی ذمہ داریوں کے باوجود میں اپنے گاؤں میں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا چاہتی تھی تاکہ غربت اور جہالت کے ساتھ روئیوں میں بھی بہتری آ جائے کیونکہ گاؤں کی زیادہ تر خواتین پڑی لکھی نہیں ہیں اور مرد مزدوری کرتے ہیں اگرچہ ناظرہ کلاس کے بچوں کی تعداد ساٹھ سے ستر تک پہنچ گئی تھی لیکن خواتین اس تعلیم سے نعاش نہ تھی اب میرا دوسرا ٹارگٹ گاؤں کی خواتین کے دل میں قرآن کی تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنا تھا اور بالاخر میں نے پہلی ستر قرآن قرآن کا آغاز کر دیا لیکن خواتین کے تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باعث اس کا سلسلہ لمبا چلا اور پانچ سال میں اس قرآن مکمل ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی سوط قرآن 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 کے لئے تیرہ لڑکیاں اور آگئیں لیکن مجھے مسلسل اس بات کا احساس تھا کہ ایک ادارے میں جا کر جو تربیت ہوتی ہے میں وہ یہاں نہیں کر سکتی کچھ وقت کی کمی کے باعث اور دوسرا گاؤں کے ماحول کے سبب میں اس کمی کو دور کرنے کیلئے غور و فکر کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا اور میں نے ادارے سے مالی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان طالبات کو الودہ میں پڑھنے کی سہولت مہیا کی جا سکے الحمدللہ ہر سال گاؤں سے تین چار طالبات تعلیم دین کورس کے لئے جاتی ہیں جس کے مکمل اقراجات یعنی ٹرانسپورٹ کتابیں یونی فارم ادارہ مہیا کرتا ہے اب تک تیرہ طالبات قرآن مکمل کر چکی ہیں اور میری نیت گاؤں کی تمام بچیوں کو قرآن پڑھوانے کی ہے کیونکہ ان کے والدین اب مجھ پر اعتماد کرنے لگے ہیں اور شوق کے ساتھ اپنی نوجوان بچیا میرے ساتھ بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے کئی بچے الودا مونٹی سریان سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آنے لگے قرآن میرا اس طرح سے مدد کا ثابت ہوا کہ گاؤں کے بہت سے مسائل رفتہ رفتہ حل ہونے لگے چونکہ گاؤں کے مرد مزدوری کرتے ہیں اور رمضان میں کام نہ ہونے کے سبب مزدوری کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے اس لئے اکثر لوگ بے رزگار ہو جاتے اس کا حل اللہ تعالی نے یہ دیا کہ ادارے کی مدد سے نہ صرف میرے گاؤں بلکہ میری والدہ کے علاقے اور آس پاس کے کئی دہاتوں میں راشن بانٹنے کا احتمام کیا جانے لگا ہر سال الودہ میرے گاؤں کے قریب بہت سے دہاتوں کے کئی سو خاندانوں کو رمضان میں راشن مہیا کرتا ہے میری پوری فیملی راشن خریدنے ترسیل کرنے اور مستحقین تک پہنچانے میں مددگار بن جاتی ہے لوگوں کو راشن کے ساتھ ساتھ عید کی لئے نئے اور پرانے کپڑے بھی ملنے لگے ہیں آئیے میں آپ کو گاؤں کے حالات کے مطالق ایک واقعہ سنا ہوں جو قرآن سے تعلق کی وجہ سے حل ہو گیا تین سال پہلے جب بجلی کی لوٹ شیڈنگ اپنے اوروج پر تھی رمضان میں لوگ تھنڈے پانی کو ترستے تھے سارا دن مزدوری کی تلاش اور شام کو افتاری میں دو گھون تھنڈا پانی نہ پید جب میں نے یہ مسئلہ ادارے تک پہنچایا تو ہنگامی بنیادوں پر روزانہ افتاری سے پہلے پورے گاؤں میں برف تقسیم کرنے کا کام شروع کیا گیا میرے شہر نے سپیشل نائٹ ڈیوٹی لگوائی تاکہ وہ خود ہر روز جا کر برف خریدیں پھر اس کو تقسیم کر سکیں پورا رمضان ہر ایک کو تھنڈا پانی ملنے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ قرآن کس کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں سہولتیں پیدا کرتا ہے اسی طرح ایدال ازہا کے موقع پر اپنے ادارے کی مدد سے جو گوشت اکٹھا کیا جاتا ہے وہ گاؤں کی لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے آس پاس کے کچھ دیہات ایسے بھی تھے جہاں لوگوں کو صاف پانی پینے کو نہیں ملتا تھا احتمام مکروز لوگوں کو کرز اور ضرورت مند لوگوں کے بچوں کی فیس کتابیں اور کپڑوں کا بندوبست بھی ادارے کی طرف سے ہونے لگا یہ وہ سہولیات ہیں جو قرآن کی وجہ سے میرے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئیں لیکن تعلیم کے حوالے سے میں ابھی بھی اپنے گاؤں کو بہت پیچھے پاتی ہوں اس لیے میں نے بچوں میں تعلیم اور قرآن کا شعور اجاگر کرنے کے لیے منعر الاسلام کورس کروانے کا ارادہ کیا جب میں نے یہ خیال سکول کی ٹیچرز کے سامنے رکھا تو بہت سی ٹیچرز میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئیں لمبا سفر شدید گرمی اخراجات کی کمی جیسے مسائل ہمیں درپیش تھے منعر الاسلام کورس کے لیے تمام ٹیچرز نے مل کر فنڈ اکٹھا کیا سب نے اپنی تنخواہ سے حصہ ڈالا اپنے گھر میں بچوں کو بٹھانے کا مسئلہ تھا تو سکول سے پرانے ٹینٹ اور کالین لے کر دریوں کے طور پر استعمال کیے سٹاف ممران نے بچوں کے لیے روزانہ شربت اور بسکٹوں کا انتظام بھی کر دیا اس سیاری تیاری کے ساتھ ہم نے گرمی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور دیگر مسائل کے باوجود گاؤں کے 150 بچوں کو منعر اسلام کا کورس کروایا شاید وہ میری زندگی اور ان بچوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت ہفتہ تھا الحمدللہ جب تک زندگی ہے یہ کام جاری ہے قرآن کی برکتوں سے ان مصروفیات میں اہم مواقع پر درس دینا اور رمضان میں تراوی پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے صبح شام کام کے ساتھ نے بچوں شہر اور ساز سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ساتھ ساتھ اپنا ایم اے اور بی ایڈ بھی مکمل کر لیا ایم اے اسلامیات میں واہ بھر میں اول رہی اس وقت میرے پانچ بچے ہیں میرا سب سے چھوٹا بیٹا میجر آپریشن سے پچھلے سال اکٹوبر میں پیدا ہوا لیکن اس کی پیدائش کے ٹھیک ایک ماہ بعد میں نے دوبارہ ادارہ جوائن کر لیا میرے شہر ایک پرائیوٹ فیکٹری میں لیبر ہے زندگی میں بہت سی دشواریاں ہیں میں اور میرے تین بچے روزانہ لمبا سفر تیع کر کے سکول پہنچتے ہیں لیکن الحمدللہ نہ صرف میرے اندل بلکہ میرے پورے خاندان میں قرآن نے جوش اور ولولا پیدا کیا ہے قرآن نے میری زندگی کو مصبت سوچ سے بھر دیا ہے میں عام لوگوں کی طرح صرف یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے پڑھنے کے بعد بہت اچھی ملازمت کریں بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اور میں ینف ان ناس ہوں اللہ انہیں بہترین انسان اور بہترین مسلمان بننے کی توفیق دے میرے گاؤں میں ادارے کی طرف سے فری کلینک کھولنے کا تمام کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے لیکن فیل وقت دکٹر کے اتنے دور جانے کے لئے راضی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام التوا کا شکار ہے میری بیٹی کا یقعہ ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں ایک فری ہسپیٹل کھولنا چاہتی ہے کیونکہ گاؤں میں کوئی ہسپیٹل نہیں ہے اللہ اس کا یقعہ پورا کرے کئی دفعہ میرے قرآن پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو گیا الحمدللہ اللہ تعالی اس کوشش کو قبول کرے ان کے کام میں برکت ڈالے انہیں بہترین صحت سے نواز اور آخرت میں اپنے مقربین میں شامل کر لے اور ہماری ان سب حقیر کوشش کو قبول کر لے جو اس کی رضا کے لئے جاری ہیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارک اللہ حفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کون سے ہیں آپ نے فرما ذکر کی مجالس ہر گزرنے والا دن مہینہ اور سال یہی پیغام دیتا ہے کہ زندگی کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے اس کم وقت کو اس محلت کو بہتر سے بہتر استعمال کر لیا جائے اقترب للناس حساب وهم فی غفلت معردون